بہت ہم کمپلیکیٹڈ کٹھن چیزوں کو سوچنے کے بدلے سرل چیزوں کو سوچیں تو بہت سارے جواب ہمارے سامنے آٹومیٹک آ جائیں گے میں پہلی اپنی بات ایک سوال سے شروعات کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے آج دنیا میں بہت پرکار کی ہنسہ چل رہی ہے رائٹ راؤں اس میں دو پرکار کی ہنسہ ایسی ہے جس میں دھرم کا لیبل لگا ہے میری بات کو سمجھیں آپ وہ دھرم کے قارن نہیں ہیں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ دھرم کے قارن ہے تو بتائیے یہ کون کون سی ہنسہ ہے جو لگتا ہے کہ یہ دھرم کے قارن ہے دھرم سے اس کا کچھ لینا دینا ہے کومینال وائلنس دوسری ہنسہ کونسی ہے وہ اپنے دیش میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے ٹیرریس وائلنس ہے آتنکوادی تو آتنکواد اور سامپردائکتہ یہ دو پرکار کی ہنسہ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دھرم کے قارن ہے اس کا دھرم سے کچھ لینا دینا ہے میں ایسا بتانا چاہوں گا کہ ان ہنساؤں کا کسی بھی دھرم کے نیتک مولیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بات صد کرنے کے لیے میں بھارت کے تین بڑے دھرموں کا ایک ایک نیتک مولی کا ادھارن لوں گا میں نے بات تو کہہ دی کہ یہ ہنسہ کا دھرم کے نیتک مولیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پر مجھے اس کو صد بھی کرنا پڑے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہی ہے تو میں کیا کروں گا بھارت کے تین بڑے دھرموں میں سے ایک ایک نیتک مولی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ نیتک مولی کون سے دھرم سے ہے پہلا نیتک مولی ہے وَسُدْهَيْوَ كُتُمْ بَقَمْ ہندو دھرم سے ہے تو بتائیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کون بتائے گا اس کا مطلب پورے پرتفی کے لوگ میرا پریوار کا بھاگ ہے پورا پرتفی کے لوگ میرے پریوار کا بھاگ ہے تو اگر میں ایک اچھا ہندو ہوں میں وَسُدْهَيْوَ كُتُمْ بَقَمْ کو مانتا ہوں تو کیا میں مسلمانوں اور کرشن سے نفرت کروں گا نہیں کروں گا کیوں کیونکہ وہ بھی میرے پریوار کا بھاگ ہے نمبر ایک نمبر دو پہشانیے اپنے پڑوسی سے پیار کرو لَوْ دَائِ نَيْبَرْ کونسے کرشن دھرم کا ہے عیسائی دھرم کا ہے اب اس میں لَوْ دَائِ نَيْبَرْ اپنے پڑوسی سے پیار کرو اب پڑوس شبد کا مطلب کیا ہے پڑوس شبد کا مطلب جو اس میں پریبھاشہ دی ہوئی ہے کہ میرے گھر کے چاروں دشاؤں کے ستتر گھر سیونٹی سیون ہاؤسس اس طرف اس طرف اس طرف تو یہاں کیول پڑوسی کی بات جب کرتے ہیں تو ایک پرکار سے پوری مانوتہ اس میں آ جاتی ہے یہ عیسائی دھر میں ایسا ہے کیا اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے تو اس سے پیار کرو نہیں تو اس سے نفرت کرو نہیں اس میں تو وہاں ہی نہیں زور کس شبد پہ ہے پڑوسی زور اس شبد پہ نہیں ہے کہ پڑوسی کونسے دھرم کا ہے اب تیسرا ایک رہ گیا تیسرا تو بہت آسان ہے وہ ہے جس وقتی کا پڑوسی بھوکھے پیٹ رہتا ہے اس میں بھی پڑوسی شبد ہے اور پڑوس کی پریباشہ میں نے دے دی جس وقتی کا پڑوسی بھوکھے پیٹ رہتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے کونسا اسلام یہ آپ نے کیسے پہچانا جنت شب سے پہچانا جنت سے پہچان لیا کیونکہ مسلمان کہا جاتا ہے جنت میں ہندو کہا جاتا ہے کرسٹین کہا جاتا ہے چلیے مرنے کے بعد ویسا پاسپورٹ آپ کا بڑا کلیر ہے ایک پروبلم تو سالو ہو گیا تو اب اس میں اس میں بھی بات یہی ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کو آپ بھوکھے رہنا نہیں دیں گے آج پتہ نہیں ہم لوگ کتنے سچے مسلمان بن سکتے ریلی ڈونڈ نو پر ایک واسطویک مسلمان اسلام کیا کہتا ہے آپ کھانا کھانے کے پہلے دیکھئے کہ آپ کے پڑوسی نے کھانا کھایا کے نہیں یہ ایک انسانیت کی ایک بہت موچی پریباشہ ہے جو شاید آج اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہے تو دوستو یہ بتائیے یہ تینوں نیتک ملے جو میں نے کہے وَسُدَيَوْ كُتُمْقَمْ پڑوسی سے پیار کرو پڑوسی کے کھانے پینے کا خیال رکھو یہ ایک دوسرے کے ویرود میں ہیں یا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ملتے جلتے ہیں تو آبیسلی جو ہنسا کروائی جاتی ہے وہ اس آدھار پہ نہیں کروائی جاتی ہنسا جو کروائی جاتی ہے ہنسا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہچان کے مددوں پر اب یہاں میں نے ایک موٹی چیز لے آئی دھرم کے اندر میں دو پرکار کی چیزوں کو دیکھتا ہوں ایک ہے نیتک مولی جو ابھی ہم نے دیکھے اور دوسرے ہم نے کیا دیکھے پہچان پہچان یعنی آئیڈنٹیٹی تو پہلا مددہ ہے موریلیٹی دوسرا مددہ ہے آئیڈنٹیٹی اب آئیڈنٹیٹی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور آئیڈنٹیٹی میں جو چیزیں آتی ہیں آپ جارا ایک ایک کر کے مجھے تھوڑا انداز لگائیے کہ جب ہم دھرم کہتے ہیں تو دھرم میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں ایک ایک کر کے جارے بتانے کی کوشش کیجئے بہت آسان ہے میں نے کہا یہ سوال کٹھین نہیں ہے ہماری زندگی میں ہم کو جو دیکھتا ہے وہ ہی ہم کو بتانا ہے دھرم میں کیا کیا آتا ہے ہاں جی وستر ہاں وستر ٹھیک ہے کہیں کہیں ان کے بعد بلکل صحیح ہے جیسے ہمارے دھرموں کے دھرم گروہ دھرموں کے دھرم گروہوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں ان کے وستروں سے کئی بار ہمارے میں سے بھی لوگ وستر کے قارن پہچانے جاتے ہیں کئی بار نہیں بھی پہچانے جاتے کیونکہ اس ہال میں دو تین کو چھوڑ کر میری لئے بتانا مشکل ہے کہ کون کون سے دھرم کا ہے تو ایک تو وستر کی بات کہیں انہوں نے very good جی کتاب 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 نہیں ایک کتاب کو تو پورا کرل پڑھ لینا ہے پراتنی ستھال میں بھاد میں جائے گے کتابوں کے کچھ نام بتائئے گیتہ بائبل قرآن رائٹ ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے دھرم گراند دھرم گراندhed마 ان کو ساتھ میں کہا جاتا ہے پبتر کتاب پبتر کتاب پبتر کتابیں کونسی ہوتی ہے رامہ میرین گیتہ مہابارات بائبل قرآن وغیرے وغیرے اور یہ پبتر کتابیں اور آپ نے کیا کہا دھارمک سل کوئی دھارمک سلوں کے نام لے لیجئے مندر مسجد گردوارا چرچ رائٹ رائٹ ٹھیک ہے تو اور ایک اس کے کارڈ ایک اور چیز ہمارے سماج میں ہوتی ہے وہ کونسی ہے پوجا پدھتی پوجا پدھتی اور پوجا پدھتی زیادہ تر دھرم سلوں میں کی جاتی ہے اور پوجا پدھتی کے ساتھ کچھ اور بھی کیا جاتا ہے کارم کانڈ ریچولز ریچولز آچھا بتائیے یہ ریچولز سبھی دھرموں میں ہیں yes no yes یہ ریچولز کب کب کیے جاتے ہیں پیدا ہونے پر پیدا ہونے سے مرے تک ٹھیک ہے چلی اچھا ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے شادی بھی کہی نہیں تو لوگ بلتے ہیں پیدا ہوتے سمیں مرنے کے سمیں میں بلتا ہے بیچ پر جندگی بھی تو جی ہو تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے کہا پیدا ہوتے سمیں شادی بغیرے بغیرے بہت ساری ٹھیک ہے یہ کارم کانڈ کون کرواتا ہے پنڈت مولوی پروہیت پادری اس کو ہم کہیں گے دھرم گرو اور ایک اور ویکتی رہتا ہے جو دھرم سے جڑا رہتا ہے پر اس کی اتنی ایتھولٹی نہیں ہوتی ہے جیسے سنت کبیر کو آپ دھرم گرو کہیں گے یا سنت کہیں گے سنت کہیں گے تکارام نامدیو نظام الدین اولیا ان کو کیا کہیں گے آپ سنت تو یہ میرے دھرم کا چطر پورا ہو گیا ایک طرف نیتک مول اور ایک طرف پہچان ہم نے کیا دیکھا نیتک مول ایک دوسرے سے ویروت میں ہے یا ملتے جلتے ہیں ملتے جلتے ہیں اب جو جھگڑے ہوتے ہیں جیادہ تر پہچان کے مددوں پہ ہوتے ہیں ایکزامپل ون آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں تالیبان لوگ تھے تالیبان کے سامنے آپ جو بھی شب دگائیں اور انہوں نے مہاتمہ گوتم بدھ کی ایک مورتی کو توڑا یس نو انہوں نے کیا کہا مہاتمہ گوتم بدھ کی مورتی کو توڑنے کے پہلے تالیبان لوگوں نے کہا مورتی پوجہ اسلام کے خلاف ہے اس لئے ہم اس مورتی کو توڑ رہے ہیں رائٹ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تالیبان جو کر رہا ہے یہ اسلام کے نیتک ملنے کے قرن کر رہا ہے یا اسلام کی پہچان کے نام پہ کر رہا ہے پہچان very clear example دو اپنے دیش میں ایک رتھ یاتری ہیں نہیں ارے ان کی پارٹی نے ان کو بھلا دیا تو آپ بھی بھلا رہے گیا ٹھیک ہے چلیے تو ہمارے رتھ یاتری جی نے کہا میرے بھگوان کا جنب وہیں ہوا تھا جہاں بابری مسجد کھڑی ہے اب پتہ نہیں کس نے دیکھا کیا دیکھا وہ سب جانے دو وہ ایک ڈیٹیل کی بات ہے پر بولے میرے بھگوان کا جنب وہیں ہوا تھا جہاں بابری مسجد کھڑی ہے جب تک میں اپنے بھگوان کا مندر وہاں نہیں بناوں میری رام بھکتی پوری نہیں ہوگی تو انہوں نے کیا کیا بعد میں بابری مسجد کو توڑ دیا تو یہ ہمارے رتھ یاتری جی نے یہ جو کام کیا یہ ہندو دھرم کے نیتک ملے سے جڑا ہے یا پہچان سے جڑا ہے پہچان سے پوائنٹ نمبر ون کہ جو بھی ہنسہ کروائی جاتی ہے وہ پہچان کے مدوں پہ کروائی جاتی ہے تھوڑا آپ سے پوچھ لئے ایک بات اور آپ کو زیادہ مہتوپرون کیا لگتا ہے نیتک ملے یا پہچان کے مدے نیتک ملے لگتے ہیں پر یہاں پہچان کے آدھار پہ پوری راجنیتی چلتی ہے اب میں دو چار ادھارن دوں گا کہ دو ہنسہ ہم نے کہی ایک سامپردائک ہنسہ اور ایک آتنکوادی ہنسہ میں اپنی بات کی شروعات سامپردائک ہنسہ سے کرتا ہوں اور آپ کو یہاں میں دو چار ادھارن دوں گا کئی بار دوربھاگی وشکیا ہے جو بھارت میں ہیں وہی سمسیا اس سے زیادہ پاکستان میں ہیں بانگلہ دیش میں ہیں میانمار میں ہیں شری لنکا میں ہیں تو میں کیول ایک ہی دھرم کو اور ایک ہی پرکار کی راجنیتی کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں آپ کو تین ادھارن دینا چاہوں گا دو ہزار تیرہ کے سن دو ہزار تیرہ میں مجھے پڑھنے میں آیا کہ پاکستان میں لاہور میں عیسائی لوگوں کی بستی کو جلایا گیا کئی عیسائیوں کی ہتیا کی گئی پڑھا بڑا خراب لگا دو ہزار تیرہ سال کے شروعات میں کہیں تو بھی ہوا تھا اس کے تین مہینے بعد پڑھنے میں آیا کہ اتر پردیش مظفر نگر میں کچھ مسلمانوں کے گاؤں کو جلا دیا گیا کئی مسلمان مارے گئے تھوڑا آپ سے پوچھ لوں پاکستان میں کون مرا گیا؟ حیسائی مارا گیا بھارت میں کون مارا گیا؟ مسلمان مارا گیا بات یہیں ختم نہیں ہوتی تین چار مہینے بعد پڑھنے کو ملا کہ بانگلہ دیش میں بھی ہنسہ ہوئی پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بجرگس کیجئے بانگلہ دیش میں کون مارا گیا ہوگا؟ ہندو مارا گیا ہوگا یہ تینوں باتیں ایک ساتھ میں نے پڑھی سال بھر کے انڈ میں میں اس کا وشلیشن کرنے بیٹھا میرے دماغ میں آیا وہاں کرشین مارا گیا یا مسلمان مارا گیا یا ہندو مارا گیا پہلا سوال جو میرے من میں آیا وہ یہ تھا کہ سمپردائک ہنسہ میں مارے جانے والے لوگ سمپردائک ہنسہ میں مارے جانے والے لوگ گناہگار ہوتے ہیں یا زیادہ تر بے گناہ ہوتے ہیں؟ بے گناہ ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں پھر بھی مارے جاتے ہیں ہمارے سماج میں ہونا کیا چاہیے؟ بے گناہ لوگوں کو بچانا چاہیے گناہگاروں کو سزا دینی چاہیے پر جو آج چل رہا ہے وہ کچھ اس کا اُلٹا ہے بے گناہ لوگ مارے جاتے اور گناہگار چالاکی سے چھوٹ کے نکل جاتے تو خیر پر یہ بے گناہ لوگ کیوں مارے جاتے یہ میرے سامنے ایک سوال ہے تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ زیادہ تر بے گناہ اس دیش کے دھارمک علپ سنکھیک ریلیجیس مائنورٹیز ہیں اور ان دیشوں میں ان کے بارے میں کچھ ایک نکاراتمک سوچ نیگیٹیو پہچان بنائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ ویسے ہوتے ہیں وغیرے وغیرے اس کے لئے کہ میں نے شبد دیا ہے وہ انگریزی میں ہے سوشل کومن سنس اور ہندی میں اس کو میں کہتا ہوں سامانے ساماجک سوچ اب سامانے ساماجک سوچ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں سامانے ساماجک سوچ یعنی کہا سامانے ساماجک سوچ یعنی اس پرکار کے بیچار جس کو سماج کے زیادہ تر لوگ سچ مان کے چلتے ہیں پر ان کا سچ ہونا ضروری نہیں ہوتا اس پرکار کے بیچار جس کو سماج کے زیادہ تر لوگ سچ مان کے چلتے ہیں پر ان کا سچ ہونا ضروری نہیں ہوتا تو ابھی ابھی وہ چیز میرے دماغ میں ہے تو وہ یہ کہ آپ کو میں ادارن دے دوں آج سے قریب پچاس ساٹھ سال پہلے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میرے چاروں طرف ایک بیچار چلتا تھا میں بھی شاید اس بات میں بشواس رکھتا تھا اور بات یہ تھی کہ یہ جو لڑکیاں ہیں مہلائیں ہیں یہ شکشہ کے لائق نہیں ہے برا مطمانی میں بھی صحیح بات پیار رہا ہوں اب پچھلے دس بارہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو ہر سال مئی اور جون کے مہینے میں دو بڑی پرکشاؤں کے ریزلٹ آتے ہیں کونسے پرکشاں ہیں وہ ٹین تھرٹور اور وہ جب ریزلٹ آتے ہیں تو اس میں ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے اس سال بھی لڑکیوں نے لڑکوں سے باجی ماری تو پچاس سال پہلے میں جو سوچتا تھا وہ کیا تھا سامانی ساماجک سوچ وہ صحیح تھا کیا نہیں تھا ایسے ہی پاکستان میں کرشنز کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں بھارت میں مسلمانوں کے بارے میں کرشنز کے بارے میں بانگلہ دیش میں ہندووں کے بارے میں بدھلوگوں کے بارے میں جو ویچار کہے جاتے ہیں جیادہ تر سچ نہیں ہوتے تو وہ ہی ہم کو آج دیکھنا ہے پہلے کہ اس کی سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو اس لئے آپ جلدی سے مجھے بتائیے کہ بھارت میں مسلمانوں کے بارے میں اور کرشنز کے بارے میں کیا کیا عام دھارنا ہے سامانی ساماجک سوچ کیا ہے ماس کھاتے ہیں تو ماس کھانے سے کیا ہو گیا گائے کا ماس کھاتے ہیں گائے کا ماس کھاتے ہیں گائے کو ماتا مانتے تو پیتا کون ہوگا میں نے کچھ نہیں کہا ہاں آپ ٹھیک ہے جلیے تو گائے کو ماتا مانتے ہیں تو مسلمان گائے کو کھاتا ہے تو اس لئے ہندو کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے وہ مسلمان کو مارتا ہے نمبر ایک دھرم پریورتن کراتے ہیں مطلب وہ دھرم پریورتن کا بھی ایک جر سن لیجئے دو پرکار کے کہتے ہیں ایک تو بھائی وہ عیسائی مشنری وہ گھومتے رہتے ہیں بائبل لے کے کوئی بھی دکھا تو اس کو کرشن بنا دیتے اور دوسرا ایک دھرم پریورتن اتحاس میں کہا جاتا ہے اتحاس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان راجاؤں نے دھرم پریورتن کروایا ایسا بولتے ہیں نا اسلام میں دھرم پریورتن کس نے کر آیا لوگوں کی مانتہ کھا ہے مسلمان راجاؤں نے اورنگزیں بھی کہ سبھی مسلمان راجہ ایسی تھے ایسا بولتے لوگ لوگ کیا بولتے مسلمان راجہ آئے ویدیشوں سے آئے کئی پہ بیٹھ کے آئے تھے گھوڑے پہ کیونکہ ایروپلین کا تو سمجھ سمجھ نہیں تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے اور بولتے مسلمان راجہ ویری بیڈ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی ایک ہاتھ میں قرآن تھی اب آپ نے سن لیا کئی بار لوگ سنتے نہیں میں ایک کالیج میں پھر سے گیا تھا میں بول رہا تھا دیکھو لوگ بولتے مسلمان راجہ آئے ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی ایک ہاتھ میں قرآن تھا جیسی میں نے بولا کچھ سٹوڈنٹس خڑے ہو گئے بولے سر یہ پوسیبل کیسے ہے اگر مسلمان راجہ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو گھوڑا کون چلائے گا میں نے کہا یہ تو بجے پتا نہیں تو خیر یعنی مسلمان راجہوں نے اسلام پھیلایا کرسٹین مشنری عیسائی دھرم پھیلایا مسلمان نوجوانوں کو موٹر سائکل لے کے دیتے موبائل لے کے دیتے ایسا لوگ بولتے اسے میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں شاید ڈیوڈرنٹ بھی لے کے دیتے اور وہ پھر جاتے ہندو لڑکیاں ان کے طرف آکرشت ہو جاتی ہیں اور وہ اس لیے مسلمان بن جاتی تو لف جہاد اس کو لف جہاد کو بھی اپن دیکھیں گے اور ایک اور جہاد ہے وائلنٹ ہوتے ہیں میں پہلے جہاد کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں جہاد سے ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے جو آتنکواد کو جہاد سے جوڑتے ہیں ایک یعنی اس کو جہاد ہی آتنکواد کہتے ہیں اور شاید آپ نے سنا ہوگا لوگ پر یہ ماننیتا ہے کہ سبھی مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتے پر سبھی آتنکوادی مسلمان ہوتے ہیں پھر سانیا نے کہا کہ وہ لوگ یہ کیا کا وائلنٹ ہوتے ہیں وائلنٹ مطلب آکرامک ہوتے ہیں آکرامک ہوتے ہیں کس چیز کے قرار آکرامک ہوتے ہیں کس کاران سے کھان پان کی وجہ سے مطن کھانے کی وجہ سے یہ بڑا دینجرس معاملہ ہے یہ میں کیسے بولوں پتہ نہیں کیونکہ کل میں نے بھی مطن کھایا تھا تو آپ کو کیرفول رہنا پڑے گا پوپلیشن بڑھاتے ہیں یہ خطرناک ٹوپک آپ نے لیا کیسے بڑھاتے پوپلیشن یہ میٹ کا فارمولا کیون مسلمانوانوں پہ لگاتے ہیں اسائیوں پہ نہیں لگاتے تو اسائیوں کے شاید پیٹ میں کچھ نیوٹریلائزنگ سسٹم ہے یہ بیالوجی میں سٹڈی کرنا پڑے گا جی پیچھے کسی نام جی گندے رہتے ہیں گندے رہتے ہیں ٹھیک ہے پر ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا بچے زیادہ پیدا کرتے پر بچوں کے پہلے بچوں کے پہلے بیویاں کتنی شادیاں چار چلی اب حالت حالت ایک ایسی میٹنگ میں میں گیا میں تھوڑے آپ کو کس سے بتا رہا ہوں سچی کس سے ہیں انفرچنیٹلی تو گیا میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا لوگ جواب دے نہیں رہے تھے تو میں نے لوگوں کو چھیڑ کھانی کیا میں نے کہا بتائیے یہ مسلمانوں کے پریوار کیسے ہوتے جیسی میں نے سوال کیا تو ایک دوست بیٹھے تھے ان کیا تلک لگا ہوا تھا پہچان لیا آپ نے تلک پر ایڈنٹیٹی تلک لگا ہوا تھا وہ بہت دکھی ہتاش نیراش دکھائی دے رہے تھے ان کے دیکھ کے مجھے بھی دپریشن آگیا کھڑے ہوئے اور دکھ سے بولے دیکھو بھائی ہم یہ ہندووں کے میجارٹی کے دیش میں ہم ہندووں کا کتنا برا حال ہے ہم لوگ کتنے آسہائے ہیں میں نے کہا کیا ہوگیا ایسا کیا آسہائے ہیں بولے دیکھو نا ہم بیچارے ہندو کیول ایک ہی بی بی کیول دو ہی بچے وہ مسلمانوں کا دیکھو کیا مجھا ہی مجھا ہے چار چار بیویاں بیس بیس بچے میں نے ہاتھ جڑ دیے تو پہلے ہم شروعات کرتے ہیں مندر توڑنے سے تو آپ کو پتہ ہوگا ابھی دلی میں ایک روڑ کا نام بدلا گیا تھا کون سرور تھا اکمار کا تو ابھی بدلنے والے ہیں آپ نے پہلے سے اورنگ زیب روڑ ٹھیک ہے اور اورنگ زیب کا روڑ کا نام بدلنے کے پہلے انہوں نے کہا اورنگ زیب ویری بیڈ باقی چیزیں تو تھی دھرمانتران بھی اس نے کرائے پر اس نے ہمارے مندروں کو توڑا اب میں بڑا کنشیوز ہو گیا میں پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا میں ہسٹورین تو ہوں نہیں تو میں پھر ہسٹری پڑھنے لگ گیا کہ اورنگ زیب نے کونسے مندر توڑے پر وہ پڑھتے سمیں میرے دماغ میں چار چیزیں پتہ چلی موٹے طور پر پہلے پتہ چلا کہ اورنگ زیب نے کاشی میں بھگوان وشونات کے مندر کو توڑا تھا پر ساتھ میں ایک اور بات پتہ چلی وہ بات پتہ چلی گوہٹی اسام کے پاس کاماکھیا دیوی کا مندر ہے اس مندر کو اس نے دان دیئے اجین میں مہاکال کا مندر ہے اس کو بھی دان دیئے ورنگزیب میں بھگوان کرشن کا مندر ہے اس کو بھی دان دیئے تو میں کونسی بات کو لے کے چلوں مندر توڑنے والی کی مندر کو دان دینے والی دونوں باتیں ہیں نمبر ایک تیسرا مجھے بڑے آشری کی بات چلی پتہ چلی کہ اورنگ زیب نے مسجدوں کو تو دان دیا ہی تھا پر اس نے مسجدیں توڑی بھی سہی کم سے کم ایک مسجد مجھے پتہ چلی جو اس نے توڑی تھی اور یہ مسجد کونسی تھی پہلے اس کے مسجد توڑنے کی بات سے ہی اپنے اپنی بات کو شروعات کرتے ہیں ایک بار کیا ہوا گول کنڈا کے نواب نے تانہ شاہ نے اورنگ زیب کو تین سال تک لگان نہیں دیا اورنگ زیب کون ہے مہاراجہ تانہ شاہ کون ہے راجہ ٹھیک ہے تو تانہ شاہ نے تین سال تک لگان نہیں دیا یہ لگان یعنی کیا ٹیکس یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ تھی یہ آمیر خان کی فلم دیکھنے کے بعد پتہ چلی پہلے سے پتہ تھی چھیک ہے مجھے بعد میں پتہ چلی اس لئے بول رہا اب یہ سماج میں ٹیکس کیسے چلتا ہے سب سے نیچے ٹیکس دینے والا کون ہوتا ہے کسان کس کو ٹیکس دیتا ہے زمیدار کو زمیدار کس کو ٹیکس دیتا ہے راجہ کو راجہ کس کو دیتا ہے مہاراجہ کو اورنگزیب کون ہے مہاراجہ تانہ شاہ کون ہے راجہ تو اورنگزیب نے تانہ شاہ کو پوچھا آپ نے تین سال تک لگان نہیں دیا کیا پرابلم ہے تانہ شاہ نے کہا حضور میرے راجے میں اقال ڈراؤٹ ڈراؤٹ ہے جیسے ہمارے مہاراشت میں چل رہا ہے مہارا ٹھوڑا میں چل رہا ہے میری پرجا مجھے لگان نہیں دے رہی تو میں آپ کو لگان کہاں سے دوں اورنگزیب بڑا چلا اورنگزیب نے اپنی جاسوس کو بھیجا اور پتہ لگایا کہ تانہ شاہ نے اپنی ساری سمپتی ایک مسجد کے نیچے چھپا کے رکھی ہے آگے کی بات نہیں بتایا تو چلے گا کیا کرے گا اورنگزیب فوج کو بھیجے گا مسجد کو تڑھوائے گا تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیول اورنگزیب کے مندر توڑنے کی بات کو پکڑ کے چلتے ہیں اورنگزیب نے مندر بنائے وہ ہم بھول رہے اورنگزیب نے مسجد توڑی وہ ہم بھول رہے اورنگزیب نے مسجدوں کو دان دیا وہ ہم بھول رہے موٹے طور پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں راجہ لوگ راج کیوں کرتے تھے hold on راجہ لوگ راجہ why were kings ruling option a راجہ لوگ راجہ کرتے تھے دھرم کے نیتک مولیوں کے لیے b راجہ لوگ راجہ کرتے تھے ستہ اور سمپتی کے لیے a یا b b اور ہمارے مند میں کیا چل رہا ہے ہمارے ہندو راجہ very good یار تمہارے مسلم راجہ very bad ایک سرحل فارمولہ ہے پاکستان میں جاؤ تو فارمولے کو اُلٹا کر دیں گے کیا کر دیں گے مسلم راجہ excellent ہندو راجہ coward تو یہ ہمارے جو دیکھنے کا طریقہ ہوا ہے جو راجہ کو ہم دھرم کے چشمے سے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دھرشٹکون ہمارے سامنے کیسے آیا اس کو کہتے ہیں اتحاس کا سامپردائی کرن کومینالائزیشن آف ہسٹری اور کومینالائزیشن آف ہسٹری یہ کب سے چالو ہوتی ہے یہ چالو ہوتی ہے اٹھرا سو ستاون کی لڑائی کے بعد اٹھرا سو ستاون آپ کو یاد ہوگا سب کو اٹھرا سو ستاون کی لڑائی پہلی کرانتی اس کی چنگاری کس نے لگائی تھی منگل پانڈے اس کا نترہ تو کس نے کیا تھا بہدر شاہ زفر بہدر شاہ زفر کے ساتھی کون تھے تاتیا صاحب نانا صاحب پیشوا جہانسی کی ہندو مسلمان ملکے انگریزوں کے خلاف لڑے انگریزوں کی ستہ ڈگمگا گئی اور انگریزوں نے تب سوچا اگر ہم کو یہاں رج کرنا ہے تو کون سی نیتی لگانا پڑے گا ڈیوائیڈن رول اور وہاں سے انہوں نے جو اتحاس لکھایا وہ الگ الگ روپ میں پاکستان میں اس کو ایک روپ دیا گیا یہاں دوسرا روپ دیا گیا مندر تھوڑے اور دیکھ لیتے ہیں مندر کا توڑنا اب ایک میں نے بتایا آپ کو اورنگ زیب ایک اور ہندو راجہ کی بات بتاؤں گا ایک بار ایک ہندو راجہ نے بھی مندر توڑوائے اس کے دو گھٹنائیں میں بتانا چاہتا ہوں گیاروی شتابدی میں ایک راجہ تھے ان کا نام تھا راجہ حرشدیو راجہ حرشدیو کے کال کا ویرورن ہم کو ایک کتاب سے ملتا ہے اس کا نام ہے راج ترنگینی راج ترنگینی کے کوی کا نام ہے کلھن کلھن نے راج ترنگینی لکھی اور اس میں لکھتے ہیں کہ راجہ حرشدیو نے اپنے راج کے دوران ایک نئے اہدے پد کا نرمان کیا اب یہ ورڈ سمجھ گئے اہدہ اینے پوسٹ ایک اچھے اہدے کا نرمان کیا راجہ حرشدیو نے اہدے کا نام تھا دیوت پتن نائک اب کس کی ہندی اچھی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو سندھی وچھید کر کے تین شبد اس میں ہے ایک ہاتھ کڑھا کر کے بتائی گیا دیوت پتن نائک کون بتائے گا مجھے اس میں تین شبد کون کون سے ہے دیوت پتن نائک دیو یعنی بھگوان ات پتنے میں اکھاڑنا نائک یعنی ادھیکاری تو وہ ادھیکاری جو دیوتاؤں کی مورتیوں کو اکھاڑے اس کا اپوائنمنٹ کون کر رہا ہے ہندو راجہ کے مسلمان راجہ ہندو راجہ آگے کہیں اس میں لکھا ہے راجہ اس اپنے آفیسر کو انسٹرکشن ہے بھائیہ وہی مورتیاں اکھاڑنا جو سونے چاندی کی بنیوں جس میں ہیرے جبھارا جڑے ہوں پتھر کی مورتیاں ان عام لوگوں کے لئے چھوڑ دینا تو کلیر کٹ دیسٹنگشن ہو گیا پتھر کی مورتیاں میرے جیسے لوگوں کے لئے آپ کو میں اپنی پتھر کی مورتیاں آپ نے اپنے جیسے لوگوں کے لئے اور سونے چاندی کی مورتیاں راجہ کے لئے تو یہ جو راجہ ایک اور دیکھ لیں ہم ایک اور بڑا لمبا ایسے فرنٹ لائن میں آیا تھا تیمپل ڈسٹرکشنس انشینٹ انڈیا اس کے لکھاک کا نام ہے ریچرڈ ایٹن ریچرڈ ایٹن لکھتے ہیں کی پراشین کالبے بھی مندیروں کو توڑا گیا تو مجھے تھوڑا سوچ کے جواب دیجئے پراشین کال میں مندیروں کو توڑنے کے لئے مسلمان راجہ تھے کیا یاس نو کیوں نہیں تھے مسلمان راجہ کیوں نہیں تھے ہاں اسلام تھا ہی نہیں دنیا میں ہی اسلام نہیں آیا تھا اسلام کون سے شتابدی میں آیا تھا سیونہ سنچوری سیونہ سنچوری کے پہلے اسلام نہیں تھا مسلمان راجہ نہیں تھے تو مندیر کس نے توڑے تو تو ریچارڈ ایٹن بتاتے ہیں جب دو ہندو راجہ آپس میں لڑتے تھے ہندو راجہ آپس میں لڑتے تھے یس نو مسلمان راجہ آپس میں لڑتے تھے ایسا تو نہیں تھا ایک ہزار سال کے پہلے کے سماج میں میں ایک ہندو راجہ ہوں کلپنا کرنے میں کیا جاتا ہے میں ایک ہندو راجہ ہوں وہ ایک ہندو راجہ کھڑا ہے وہاں وہ میرے پہ آکرمن کرنے آ رہا ہے میں اس کو بولوں گا یار تو بھی ہندو میں بھی ہندو بھائی بھائی نو لڑائی وہ میری بات سنے گا کیا ستہ سمپتھی کے بیچ میں دھرم کبھی نہیں آتا ہندو راجہ ہندو راجہ سے لڑتا تھا مسلمان راجہ مسلمان راجہ سے لڑتا تھا خیر تو جب دو ہندو راجہ آپس میں لڑتے تھے تو جیتنے والا ہندو راجہ ہارنے والے ہندو راجہ کے کل دیوتا کے مندر کو توڑ کر خود کا کل دیوتا مندر وہاں بناتا تھا ہے میں کلیر اپنے کل دیوتاوں کی کوئی شارٹیج ہے کیا کافی ہیں ایک اپنا اپنا ہے اور یہ کیوں کرتا تھا وہ جیتنے والا راجہ ہارنے والے راجہ کا اپمان کرتا تھا right wrong اورنگزیب گووین سنگھ کے بیٹوں کو بولتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ تو کہ اورنگزیب یہاں دھرم کا پرسار کر رہا ہے کہ ہارے ہوئے راجہ کا اپمان کر رہا ہے ہارے ہوئے راجہ کا اور ہمارا خون کھولتا ہے اورنگزیب نے تلوار کی نوک پہ اسلام فیلایا خیر اسلام پہ میں تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں پر جیتنے والا راجہ ہارنے والے راجہ کا اپمان کرنے کے لیے اس کے کل دیوتا کے مندر کو توڑتا تھا نمبر ایک نمبر دو اسی کے ساتھ وہ پراجہ کو سندیش دینا چاہتا تھا کہ اب یہاں کا راجہ میں ہوں right تو یہ پراجین کا اور مندر توڑنے کی انتیم اور چوتھی گھٹنا ایک بار مراتھا سنائے ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے شری رنگ پٹنم گئی مراتھا سنائے کونسے دھرم کی ہندو ٹیپو سلطان مسلمان اب یہ سنائے گئی دونوں میں لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی بینہ ہارجیت کے فیصلے کے سماپت ہو گئی یہ بینہ ہارجیت کے فیصلے کے سماپت ہونے کو کرکٹ میں کیا کہتے ہیں ٹائ ہونا یا ڈرا ہونا لڑائی ڈرا ہو گئی مراتھا سنائے واپس آ رہی بڑی گسے میں ہیں کہ ہم آئے تو تھے ٹیپو سلطان کو ہرانے ٹیپو سلطان کو ہمارا نہیں پائے تو آتے آتے انہوں نے ٹیپو سلطان کے راج کا شری رنگ پٹنم کا مندر توڑ دیا ٹیپو سلطان نے اس کی مرمت کر آئی میں بڑا پریشان ہوں مراتھا سنائے ہندو مندر کیوں توڑا ہندو دھرم کا اپمان کرنے کے لیے یا ٹیپو سلطان کا اپمان کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کا اور ٹیپو سلطان نے مندر کی ریپیئر کیوں کر آئی ہندو دھرم کا اٹھانے کے لیے یا پراجہ کی بھاوناوں کا آدھر کرنے کے لیے ایک طرف ہندو راجہ ایک طرف مسلمان راجہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے ایسا ہم کو ایک چترن کیا جاتا ہے اور اس لیے بھی آج کل آپ کے شہر میں جن لوگوں کا بھی دلی شہر ہے اپنی راجدھانی میں ایک اور روڑ کا نام بدلنے کے کوشش ہو رہی ہے کون سا ہے وہ اکبر اکبر مسلم اور ہمارے مہارانہ پرتاب ہندو بہت بہت دور تو اس بہت دور اپنے راجہ کا نام مہاں دینا چاہیے اکبر اپنا نہیں ہے وہ تو ویدیشی ہے اب یہ دیشی ویدیشی کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے کیا نہیں آپن دیکھیں گے تو یہاں آپن چلتے ہیں ایک طرف اکبر ہے ایک طرف رانہ پرتاب اور اکبر اور رانہ پرتاب کی لڑائی ہوئی تھی خلدی گھاٹی کے میدان میں ایک طرف کس کی فوج ہے اکبر کی ایک طرف رانہ پرتاب کی آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اکبر کی فوج میں اکبر خود نہیں ہے اکبر کے بردے کون ہے راجہ مان سنگھ اکبر کے بردے کون ہے راجہ مان سنگھ اور راجہ مان سنگھ کے اسسسٹنٹ جنرل جو ہیں وہ بڑے پیارے بیقتی ہیں کیونکہ نام پہ بہت اچھی دو ہندی فلمیں بنی ہوئی ہیں شہزادہ سلیم مغلے آزم اور انار کلی راجہ مان سنگھ کون تھے اکبر کے پردھان سینہ پتی سینہ پتی نہیں پردھان سینہ پتی اور شہزادہ سلیم ان کے اسسسٹنٹ یہ اکبر کی فوج ہو گئی اور رانہ پرتاب کی فوج میں ان کے جو سب سے بڑے وشوست تھے ان کا نام تھا حکیم خانسور دونوں طرف ہندو دونوں طرف ہندو دونوں طرف مسلمان تو یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے یا دو راجہوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی دھرم کے لیے ہے کہ ستہ کے لیے تو جب آپ نے پردھان منتری جی کو بتا دیجئے گا وہ ایسی الٹی سیدھی کیا فیلوسفی چل رہی اتنی سرل چیزیں ہیں اور یہ لوگ سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں اور یہیں پردھان منتری جی کا نام آیا تو تھوڑا اور بتا دوں برا مت مانیے گا ان کو بتانا مت میرے بارے میں خیر اپنے پردھان منتری جی آئے بمبائی ہمارے چناؤں کے لیے ووٹ لینے تھے تو آپ کو پتا ہے ہمارے مہراشنے بمبائی میں ایک راجہ بہت پاپلر ہیں ہمارے ائرپورٹ کا نام ریلوے سیشن کا نام ہمارے بڑے پارک کا نام شیوہ جی یہاں تک کی ہمارا وڑا پاؤ جو ہے نا اس کو بھی ہم نے نام شیو وڑا پاؤ کر دیا تب سے وہ زیادہ سوادشت ہو گیا آگے گا آپ کو کھلاؤں گا کبھی ایک کیا جی خیر ان کو ووٹ لینے تھے تو بولے شیوہ جی مہاراج اتنی مہان تھے کہ انہوں نے اورنگ زیب کا خجانہ لوٹنے کے لیے صورت پر آکرمند کیا میں حیران ہو گیا میں پھر سے ہسٹی بک میں نے دیکھا اورنگ زیب کا خجانہ دلی میں تھا کہ صورت میں تھا دلی میں تھا اب شیوہ جی مہاراج جو ہمارے تھے ان کی فوج ایک بار صورت پر آکرمند کرنے جا رہی تھی تو آپ کو میں نے بتایا کیوں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ پردھار منتری جی اس کو اُلٹا بتا رہے تو جب یہ فوج صورت پر آکرمند کرنے جا رہی تھی تو شیوہ جی مہاراج نے اپنی فوج کو تین انسٹرکشنز نردیش دیئے یہ انسٹرکشنز کیا تھے پہلا انسٹرکشن تھا دیکھو بھئی آپ جا رہے ہو راستے میں حجرت بابا کی درگاہ ہے حجرت بابا کی درگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس کے اُلٹ میری اور سے حجرت بابا کو یہ بھیٹ گفٹ دے دینا نمبر دو اسی صورت میں فادر ایمبروز پنٹو کا ایک آشرم ہے فادر ایمبروز پنٹو کے آشرم کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے نمبر تین جب آپ لوٹ مار کر رہے ہوں اگر آپ کے ہاتھ پہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کی پویتر پستک آپ نے پویتر پستکیں دیکھی اگر دوسرے دھرم کے ماننے والے کی پویتر پستک آگئی تو اس کا اپمان مت کرو پورے آدھر کے ساتھ اس کو اس دھرم کے ماننے والے کو دے دیجئے تو یہ ہے ہمارے شیوہ جی مہراج اور یہی شیوہ جی مہراج جن کو آج ہندو دھرم کے نام پہ اچھالا جاتا ہے آپ کو بتا دوں شیوہ جی مہاراج کی فوج میں بارہ سینہ پتی تھے جو مسلمان تھے اور تو اور ایک بار وہ شیوہ جی مہاراج کی ایک کہانی سے پورا کلیر ہو جائے گا کہ ان کی کیا رائے تھی اور یہ ہندو مسلمان کا کیا چکر ہے ایک بار شیوہ جی گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے ان کے جاسوس نے دیکھا کہ ان کے کمر میں تلوار نہیں ہے تو جاسوس ان کا جو باڈی گارڈ تھا بڑا ڈسٹرب ہو گیا اس نے کہا مہاراج آپ کہاں جا رہے تو شیوہ جی نے کہا میں افضل خان کو ملنے جا رہا ہوں بلے اچھا آپ افضل خان کو ملنے جا رہے تو یہ بتا ہے آپ کی تلوار کہاں ہیں شیوہ جی کہتے ہیں بھئی دیکھو افضل خان اور میرے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہم ملیں گے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو جاسوس اور ڈسٹرب ہو گیا اس نے بولا مہاراج جرہ نیچے اتریے شیوہ جی نیچے اترے تو جاسوس بڑے عجیب سوال پوچھتا ہم سے عجیب پر اس کا ایک مطلب رہتا ہے تو جاسوس بولتا ہے مہاراج یہ بتائیے آپ کی ہائٹ کتنی ہے شیوہ جی حیران ہو گیا یہ کوئی میرا ریکروٹمنٹ کر رہا ہے گیا میرے کو کوئی نوکری پہ لے رہا ہے گیا پھر بھی خیر باڈی گارڈ تھا تو اس کو جواب دینا پڑا بولے میری ہائٹ ہوگی کچھ پانچ فٹ چینج بولے آپ کی ہائٹ 5 فٹ چینج ہے افزل خان کی ہائٹ کیا ہے اور یہ افزل خان تو بولے پتھان ہے 6 فٹ سے بھی لمبا ہے پھر بولے آپ کا باڈی سائز کیا ہے آج کل تو باڈی سائز بتانے بڑا ایزی ہے شرٹ کی سائز سے سمال میڈیم لارج ایکسٹر لارج اب شیوہ جی اس سمیں شرس ہوتے نہیں تھے تو شیوہ جی نے کہا ہوگا میرا سائز میڈیم لارج ہے بولے افزل خان کا سائز کیا ہے بولے افزل خان کا سائز ہو ایکسٹر 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 لارج ہوگا تو بولے مہاراج جب آپ کو وہ ملے گا بینہ ہتھیار کے تو آپ کا وہ گلہ دوا کے آپ کا مرڈر کر سکتا ہے کی نہیں شیوہ جی نے کہا یہ بات تو سہی ہے تو بولے مہاراج بھولے مت بنو یہ گپت ہتھیار پیچانا آپ واگ نکھ آئین کلوز یہ گپت ہتھیار ساتھ ملے کے جائیے شیوہ جی مہاراج نے انگوٹھیوں کے نیچے واگ نکھ کو چھپا لیا اور یہ جاسوس کا نام جرح میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے یہ جاسوس شیوہ جی مہاراج ان کے جاسوس کا نام تھا رستم جمان شیوہ جی مہاراج کے اٹھرہ باڈی گارڈ تھے اس میں سے بارہ باڈی گارڈ مسلمان تھے شیوہ جی مہاراج گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے جب جا رہے تھے گئے افزل خان کے تنبو کے پاس پہنچے جیسے تنبو کے پاس پہنچے افزل خان نے ان کو دیکھا جور سے جمپ لگا کے باہر آیا اور جور سے چلایا شیوہ شیوہ اور آکے سیدھا اس کے ان کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا شیوہ جی مہاراج تیار واگ نکھ نکھالا افزل خان کے پیٹھ میں ڈال دیا جیسے واگ نکھ اندر گیا افزل خان گر گیا مرنے پہ آ گیا اور افزل خان کی طرف سے ان کے سچو سیکرٹری آئے انہوں نے تلوار نکالی اور شیوہ جی کو مارنے کی کوشش کی اور وہ سیکرٹری کا نام بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے سیکرٹری کا نام ہے کرشنا جی بھاسکر کلکرڈی کرشنا جی بھاسکر کلکرڈی کس کے ساتھ ہے افزل خان کے ساتھ ہے رستہ بنجمان کس کے ساتھ ہے شیوہ جی کے ساتھ ہے تو یہ ہندو مسلمان کا راجہ ہے سوال ہے کہ دو راجہوں کا سوال ہے ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں اکبر کے محل کے اندر ایک مندر ہے رائٹ رونگ کس کا مندر ہے وہ اور جب کرشن جنماشٹ بھی منائی جاتی ہے اکبر اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں ابھی ہمارے بیچ میں ابھی اکبر روم کا روڑ کا نام بدلنے والا ہے تو اس کے پہلے آپ جرد دیکھ لیجئے اکبر کیا تھے خیر یہ ایک بات ہو گئی پہلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ مہارانہ پرطاپ جی کو بھارت کی کلپنا رہی ہوگی جیسے عبید شاہ بولتے ہیں کچھ سے کام روپ شریرگر سے کنیا کماری ایسا رانہ پرطاپ بھی سوچتے ہوں گے میرے راجی کو اتنا بڑھانا ہے کچھ سے کام روپ اور کشمیر سے کنیا کماری تک جان بھارت کی کلپنا اس میں ایسی تھی کیا مہارانہ پرطاپ پوری دیش پوری ایسے دیش کی کلپنا ہی نہیں تھی دیش ایسا بنا بھی نہیں تھا تو مہارانہ پرطاپ تو سوچتے تھے اپنے میوار کے بارے میں اکبر کے بارے میں تو یہ ایک سیرل کی بات ہو گئی بھارت کبیر پتر مہارانہ پرطاپ وہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو چیزیں ہمارے اتحاس کی میل جول کی ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے آدھار پہ نفرت کی بات کی جاتی ہے کہ میں دیکھو تو یہ ایک بات آپ نے کہی نہیں پر یہ بات بھی لوگوں کے دماغ میں کہیے بہت ہے جیسے آج کل لب جہاد کی بات کرتے ہیں کئی لوگ تو لب جہاد کو اکبر تک لے جاتے کہ اکبر کی وہ پتنی کا نام کیا تھا جودھا بھائی اب اس سمیں راج گھرانوں میں شادیاں تو کروائی جاتی تھی پر شادیاں کروانے کا مطلب کوئی یہ نہیں تھا شادیاں کروانے کا مطلب تھا اپنے راجی کا وستار کرنا راجی کی سیماوں کو بڑھانا یہ اس کے ساتھ ایک پرکار کی چیز چلتی رہتی تھی اب ایک پدبینی کا جہور پدبینی کی جہور کی کہانی بنائی گئی دوسری چیزیں بنائی گئی تو مکھے طور سے دیکھئے کہ اتحاس میں اس پرکار سے دھرم کے آدھار پہ بھی بھاجن نہیں تھا کہ ایک طرف ہندو لوگ کھڑے ہیں ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں عیسائی تو ویسے بھی بہت سنکھیا میں کم تھے عیسائی تو ایک الگ پرکار سے وکسٹ ہوئے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو اس اتحاس کو ہندو ورسس مسلم یہ بتا کے جو وکسٹ کرنے کی پروسس کی گئی ہے اس سے دو پرابلم ہو گئے ہیں ایک تو اتحاس کی اصلی سچائی ہمارے سامنے سے چھپ جاتی ہے اتحاس میں جو زمیداری سسٹم تھا جو کسانوں کی غریبی تھی جو آدی واسیوں کی غریبی تھی جو محلاؤں کی تکلیفیں تھی یہ چیزیں اتحاس میں چھپ جاتی ہیں واسطوں میں دیکھا جائے تو اتحاس کو ایک الگ طور سے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں مانو سماج وکاس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو ایسی کچھ چیزوں کو پکڑ لیا گیا رانہ پرتاب ویری گریٹ اورنگزیب ویری بیٹ اب خیر راجہ راجہ ہوتے ہیں اورنگزیس جیسا بھی ہوتا ہے اکبر جیسا بھی ہوتا ہے اکبر اکبر الگ پرکار سے راجہ کرتا تھا اکبر تو یہاں تک تھا کہ اکبر نے سبھی دھرموں کے لوگوں کو بھلا کے کانفرنس کی آج ہم انٹر فیٹ ڈیالوگ کی بات کرتے ہیں انٹر فیٹ ڈیالوگ کا ایک ورنل اکبر کے جیون سے ملتا ہے جس کو لگتا ہے دھرم آلگ ہیں پر ایک انسانیت کو اس میں سے کھوڑنے کی ضرورت ہے اور ابھی میں ایک لیک پڑھ رہا تھا فرنٹ لائن میں ابھی ابھی آیا ہے کہ مغل دربار میں سنسکرٹ کا اپیوگ اب سنسکرٹ جس کو یہاں کی ایک بہت دیو بھاشا مانا جاتا ہے وہ سنسکرٹ کا کتنا اپیوگ کیا گیا تھا تو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ یہاں سنسکرٹ کی جو ہمارے سنسکرٹ میں وید اپنیشد ان کا سب سے پہلا انواز جس نے کروایا تھا اس کا نام تھا داراشکو داراشکو نے کچھ ہندو دھرم گرنتوں کو لیا اس کا سنسکرٹ سے پرشیان میں ٹرانسلیشن کروایا اور یہ چیزیں بڑی آدھر کے ساتھ اس سماج میں دیکھی جاتی تھی تو یہاں میں دو تین منٹ کے لیے آپ کو وقت دیتا ہوں اگلی ویشہ پہ ہم آئیں گے دھرمانتران کے معاملے میں یہ جو ہم نے ابھی باتیں دیکھی مکھی روپ سے اتحاس کی ہندو راجہ ورسس مسلم راجہ مندیروں کا توڑا جانا مندیروں کے توڑا جانے کے پیچھے کارن ایک کارن یہاں رہ گیا جو میں اس کو ابھی لانا چاہتا ہوں اور وہ کارن زیادہ تر آتا ہے محمود گزنوی کے ساتھ جوڑ کر گجرات میں ایک مندیر ہے جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کونسا مندیر ہے سومنات کا مندیر کس نے توڑا تھا محمود گزنوی نے اور اس کے پیچھے دھرم کو جوڑا جاتا ہے تو یہ دیکھئے کہ محمود گزنوی جو آیا تھا وہ آیا تھا گزنہ سے جیسے اپنے نام دیتے ہیں نام جیسے حسرت جیپوری کہاں سے ہے وہ نیرج پڑے کر کہاں سے ہے اور محمود گزنوی کہاں کہوں گے گزنہ سے گزنہ کہاں ہے افغانستان سے وہ اتنی دور سے آیا وہ نے ہندو دھرم کا اپمان کرنے کے لیے اس نے سومنات کے مندیر کو توڑا تو یہ میں نے ڈیٹیل میں اس کو کہیں کہیں یہ دیا ہے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب سومنات کے مندیر کو توڑا گیا اس سمیں سومنات کے مندیر میں ایک سو اکاون کروڑ کے برابر کی سمپتی تھی یہ بات وشتہ سنیہ لگتی ہے کیا مندیروں میں سمپتی ہوگی ہوتی تھی کہ ہوتی ہے بھی صحیح ہوتی ہے چلیے بتائی کچھ کچھ دھنی مندیروں کے نام بتائی جسے اپنا موڑ اچھا ہو جائے تیروپتی بالا جی پدمنہ آپ سوامی کے ساتھ چیمبر ہیں چھ چیمبر کو کھولا گیا تو اس میں کتنی سمپتی نکلی ایک لاکھ کروڑ ہزاروں ہزاروں کروڑ کی سمپتی مندیر میں تھی اس کو لوٹنے کے لیے کئی بار راجاؤں نے آکرمند کیے راجاؤں نے یہ کیے اور اس کو بعد میں دھرم کے نام پر جوڑ دیا گیا سامنتی سماج یہ آپ سمجھتے ہیں سامنتی سماج کیا ہوتا ہے آج کل کون سا سماج ہے آج کل عودیوگک انڈسٹریل سوسائٹی ہے پہلے کون سا سماج تھا سامنتی سماج زمیداری سماج تو زمیداری سماج میں پتر ستتبک ویوستہ پوروش پردان جوستہ زیادہ تھی تو اس میں لوگ شکتشالی پوروش ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے آپ نے صحیح کہا اور یہ کیوں مسلمانوں میں نہیں تھا ہندووں میں تھا ہندو زمیدار ہندو راجہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا تو بات ہی کوششن ہی نہیں کرنا چاہیے ان کا تو الگ ہی تھا ماملہ تو یہ پرانے ماملے ہیں پر آج کے سمیے میں بھی یہ بہو بہو پتلت آج کے سمیے میں ایک سوٹیبل چیز نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس کو میں یہاں بستار میں نہیں لوں گا کیونکہ جیسے سماج بدلتا ہے جیسے سماج بدلتا ہے ویسے ہمارے ویوستہ بھی بدلتی ہے تو پولی گیمی یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا یہ ایک سامنتی سماج کا طریقہ تھا ایک عودیوگیک سماج لوکتانترک سماج جہاں ستری اور پوروش کی ہم برابری کی بات کرتے ہیں برابری لانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس پر میں زیادہ نہیں جانا چاہتا بتائیے دھرم کے کون سے دو مکھے بھاگ ہیں identity اور morality زیادہ ضروری آپ کو کیا لگتا ہے morality سمپردہ ایک راج جیتی کس کے رام پہ ہوتی ہے identity کے رام پہ نمبر ایک نمبر دو دھرم ستھل دھرم ستھل کیوں توڑے گئے راجاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے تھے دھرم کے لئے ستہ سمپتی کے لئے یہ کتنی بیسک بات ہے پر اس کے اوپر ہمارا confusion کتنا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں اور جیسے میں نے شیوہ جی کے بارے میں بات کی اکبر کے بارے میں بات کی یہ ایک ادھارن ہے ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان دوڈکشن کا ایک بڑا راجہ تھا باستہ بائی دو ہمیں ٹیپو سلطان بھارت کا ایک ہی راجہ ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے مارا گیا اور کوئی راجہ نہیں مارا گیا کرانتی تو خیر اٹھر ستہ تاون کی دیکھی پر اس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی ہمت سکھی نمبر دو ٹیپو سلطان کا جو سچیو تھا وزیر آلم اور جو اس کا کمانڈر انچیف دونوں ہندو تھے تو اس میں ہندو مسلمان کا معاملہ کہ ہندو اچھے مسلمان خراب مسلمان خراب مسلمان اچھے ہندو خراب یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے اس سے ہمارے دماغ میں ایک زہر فرجات ہے تیسری بات میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں مان لو اب یہ ہائپو تیٹیکل ہائپو تیٹیکل یہ بس سچ نہیں ہے مان لو اورنگ زیب نے ہندووں پہ کوئی اتیچار کیے تو اس کا بدلہ اس کا بدلہ آج کے مسلمانوں سے لینا چاہیے کیا اتیحاس کی باتوں کا بدلہ آج لے سکتے ہیں کیا چلیں یہاں پہ مزیدار آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں کیوں کہ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں ایک میٹنگ میں میں گیا تو میں نے کہا بھائی دیکھو بتاؤ اتیحاس کی باتوں کا بدلہ آج لے سکتے کیا یہی اورنگ زیب اور مسلمانوں کی بات چل رہی تھی تو ایک دوست کھڑے ہو گیا چھاتی کو تیرینچ باہر پھولایا بولے اتیحاس کی باتوں کو بدلہ لے سکتے کیا ہم لیں گے میں ایک دم ڈھر گیا میں نے کہا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے تو اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی میں نے کہا دیکھو میں ایک جگہ گیا تھا میں نے دوست کو بولا میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا پہلے پتی کے مرنے کے بعد ستریوں کو جلایا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ستھی میں نے کہا میں نے سنا ہے کچھ عورتیں ساتھ میں آ رہی ہیں اور وہ بول رہی ہیں ہم اتیحاس کی بات کا بدلہ لیں گے کیا کرے گے ہم ہم کیا کرے گے ہم ستا پرسا چالوں کریں گے وہ دوست کی چھاتی تینیچ بہارتی چاریچ اندر چلی گے میں نے کہا اتیحاس ہے اس سے کچھ سیکھ رہا ہے تو اچھے سیکھو اچھے سیکھو انسانیت کے ادھار پر دیکھو اور جیسا میں نے کہا اتیحاس کا سب سے اسے امپورٹل پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اتپادن کیسے کرتے تھے لوگ کیسے جیتے تھے ان کا شوشن کس پرکار سے ہوتا تھا یہ شوشن نہ ہو ایک اچھا سباز بن سکے اس لئے ہم کو اتیحاس کو دیکھنا چاہیے تو مدیوگین کال کو ایک اندکار کا یوگ کر کے انگریزوں نے بے پرستط کیا ہندو راشتربادي بھی بیسا کر رہے ہیں جیسے کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں اور اس کے پہلے بھی آپ جا کے دیکھیں کیا گیا تھا so this whole debate which is going on today is a totally on the false ground nation state is a modern phenomenon دھرمانتران کا آپ نے وہ دیکھا نا کیا مسلمان راجہ ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن یہ ہر جگہ popular کیا گیا اور پہلے میں بھی اسی بات کو popular کیا گیا so this point was popularized that islam is a very violent religion it spreads by sword which is a totally wrong concept and to begin with i would like to ask you one simple question and this is ایک سوال کے روپ میں جرا جواب جانے کی کوشش کیجئے this is a very simple question try to answer in which state of india the first mosque came up بھارب کے کون سے رج میں سب سے پہلی مسجد بني تھی hold on option option a dilli option b bengal option c مہراشترا option d kerala 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 اب keral میں تو یاد رکھئے keral میں کبھی بھی کسی مسلمان راجہ کا راجہ نہیں تھا تو وہاں کی چیرامن جوما موسک چیرامن جوما مسجد جو بڑی وہ کس نے بنائی ہندو راجہ نے بنائی کیوں بنائی بھئی بنائی اس لیے بہت سرل بات ہے لوجیکل ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوجیک کا استعمال کریں تو ہماری آدھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں پر یہ مصیبتیں دور نہیں ہونے چاہیے اس لیے جو لوجیک کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا ہی مرڈر کر دیتے ہیں کل برگی پانسرے دا بھول کر کیوں مرڈر کیا گیا لوجیک کا استعمال کر رہے زیادہ لوجیک کا استعمال کر رہا خطر رہا ہے اینیوے ایوری ریولیشنری تکیس ڈیجر اب کیرل میں بھارت کی پہلی مسجد کیوں بنی کیوں کیا کیوں کیا موسک کیا کیوں کیا کیوں کیا آپ کو پتا ہوگا کیرل کا ملابار تٹ ملابار کوست کیا کیرلہ جہاں جاتے تھے جاتے تھے عرب دیشوں سے ویاباری آتے تھے ٹریڈرز used to come from the gulf countries وہاں کا سامان لاتے تھے یہاں کے بھارت کے عام کیلے مسالے یاد رکھیں دونے میں دوستو میل جول سے سماج بنتا ہے اچھی چیزیں باہر جاتی ہیں باہر کی اچھی چیزیں یہاں آتی ہیں تو عرب دیش کے ویاباری آتے تھے یہاں سامان اپنا بیچتے تھے یہاں سے سامان خرید کے لے جاتے تھے راجہ کو ٹیکس ملتا تھا راجہ بھی خوش لوگ بھی خوش ویاباری بھی خوش تو یہ عرب ویاباری آتے رہنا چاہیے اس لیے بھارت کی پہلی مسجد بنائی گئی دھرمان تران کا اس کے پیشے کوئی ادیش نہیں تھا so the first mosque came in india because عرب traders were coming and they were having trades with the local people it was not is this point clear first mosque why it came up etc نمبر دو ایک سوال ہے اگر بھارت کا اسلام مسلمان راجہوں کے کارن آیا تھا تو بھارت کے کونسے راج میں مسلمانوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہونا چاہیے please understand my question if اسلام came because of muslim kings in which state of india there should be maximum percentage of muslims where was the capital of dhilli musliman راجہوں کی راجدانی کہاں تھی where was the capital of muslim kings dhilli dhilli میں ہونا چاہیے پر dhilli میں نہیں ہے دھر percentage دیکھئے dhilli میں muslimانوں کا percentage ابھی مجھے بتایا گیا تھا وہ ابھی akbar rood کا naam بدل رہے تو اپنے وہ ایک بہت ہے سب سے گندا بولتے رہتے راجے سبھا کے ایم پی بنائے گئے ابھی نام سوامی ہے پر کام چھوڑ دی ہے ان سے پتا چلا کہ دلی میں مسلمانوں کا percentage 7.8 سب سے کم سب سے زیادہ کھا ہے کھرل میں بنگال میں آسام میں مسلمان راجدانوں کی راجدانی کہاں تھی دلی میں where was the capital of muslim kings Delhi and where there is a islam maximum in Keral where there was no muslim king in bangal in آسام basically kings don't spread religion راج لوگ دھرم نہیں فیلاتے راج لوگ کیا فیلاتے ستہ راج لوگ کیا فیلاتے دھرم کون فیلاتا دھرم دھرم گرو فیلاتے سنت فیلاتے میل جول سے بنتا پر ہاں you must be knowing ایک قانون کا اپواد ہوتا ہے جیسے میں نے کہا راج لوگ دھرم نہیں فیلاتے یہ قانون سمجھ اس کا بھی ایک اپواد ہے ایک راج دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دھرم کا پرچار پرسار کیا ہے وہ راج اپنے بھارت کے ہیں کالنگا کونس ہے سمبرار اشو رومیلہ تھو پر لکھتی ہیں دنیا کے ایک ہی راج تھے جنہوں نے اپنے دھرم کا پرچار پرسار کیا ان کا کیا نام ہے سمرات اشو سمرات اشو نے بدھ دھرم کو تلوار کے مادیم سے فیلائیا یا پریم کے مادیم سے فیلائے سو دھرم کبھی تلوار کی نوک پر نہیں فیل سکتے مسلمان راجاؤں نے اتر بھارت کے راج کو قریب سات سو سال تک راج کیا اگر سات سو سال تک وہ لوگ دھرم فیلاتے تو بھارت میں کوئی ہندو بچتا کیا ہندو بچنے کا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ راج کو اس کام میں کوئی انٹرس نہیں تھا تو پھر اسلام کیسے فیلا میں یہاں لاؤں گا بھارت کے ایک مہان سوامی جی کو جن کو لوگ بھگوا کرن کر رہے ہیں پر ان کو گہرائی سے پڑھئے گا ہمارے پونہ کے کچھ دوستوں نے سوامی ویویقانند پہ ایک اچھی کتاب نکالی ہے اور سوامی ویویقانند نے جو آلوش نہ کی ہے جاتی ویویس تھا کی بہت اپ رتیم ہے ان کو پڑھئے گا یہ کتاب کا میں آپ کو ایڈرس دوں گا لوکایت گروپ ہے پونہ میں بھارت ایک سمال بکلیٹ پرشت روپیز 5 سوامی جی کہتے ہیں اسلام کیسے فیلا سوامی جی اپنی سنکل ترج نہ ہے کھنڈ آٹھ پرشت 330 سوامی جی کہتے ہیں یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ اسلام یہاں تلوار کی نوک پر فیلا یہاں کے شودروں نے یہاں کے اچھوٹوں نے ورڈ ویوستہ کے اتیачار سے بچنے کے لیے ساماج سمتہ کی آشا میں اسلام دھرم کو قبول کیا پنڈی جبھار لال نیرو اپنی کتاب discovery of india میں لکھتے ہے کہ بھارت کے 80% مسلمان بھارت کے 80% of muslims of india came from the شودر background سوامی ویقرنن پنڈی جبھار لال مل کے ہم بتاتے ہیں کہ بھارت میں اسلام کیسے فیلا اب یہ جو اسلام کے فیلنے کا طریقہ ایک اور میں لوجک پھر سے لے آتا ہوں ہم نے بات کی دھرم 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 ان کو مندر جانے کی اجازت تھی کیا نہیں تھی آج ہے کیا 50-50 ان کو مندر جانے کی انومت ہی نہیں تھی کہیں تو جانا ہے عشور سے بات کر رہے یا جو بھی ہو تو وہ جاتے تھے سوفی سنت کی درگہ پہ تو سوفی سنتوں کی درگہ پہ جانے کو کسی کو بنائی نہیں گیتکار ہیں جن کو بہت سارے آسکر ایوارڈ ملے ہیں ای آر ریمان اس اوریجنل نیم دلپ کمار تو کون سے دھرم کے ہو گئے وہ ہندو ہندو فیمیلی تو مسلمان کیسے بنے کیا اسامہ بن لادن نے آکے ان کو باوم دکھایا تھا کی تو مسلمان بن جا نہیں تو تیر باہر جانے کے لئے نکلنے کے لئے وہ لوگوں سے ملنے لگ گئے اور ان کی ملاقات کے دور میں ہوا ایک سوفی سنت کے سمپرک میں اور سوفی سنت کے آفر coming in contact with the سوفی saint he felt very good and after long interaction he decided to change his religion so what is force most of the time change of religion is internal matter ایک بہت بڑا دھر مانتران ہوا تھا انیسو چھپن میں many dalits converted into another religion does anybody know what is that conversion Ambedkar led conversion to buddhism was it that Ambedkar was shown the sword was he threatened he had felt humiliated he felt insulted that why he said I was born in this religion but I will not die in this religion which christian community is older indian or american indian american kis nne bola i punish nne karuga actually amerika banai baad may amerika baad may bana and bharat ka isai samaj chaloo hota hai ad 52 ad 52 saint thomas phir se wahi hai malabar ke thad par is bar mein gaya tha kis i lecture ke liye to and he set up lot of churches to bharat ka isai samaj kita pura rai kab se kab unisaw saal indian christian community at least is 1900 years old to unisaw saal se isai missionary aare aare dharman taran karre karre bataiye 2011 ki jansankhya galna ki anusar according to the census figures of 2011 what is the percentage of christians two point three or christian missionary kitne din se kram karre unisaw saal se to by chance agar mera promotion ho jaya or mere ko kam diya jaya ki aap isai missionary ke kam ka evaluation karo agar by chance mera karo ben unka kam ka evaluation karne be tha isai misner yun kakam thik kia ke nai kia to mein nai isai missioneriyo ko unisaw saal me 2.3 logo ko christian banane ke liye unko parikshah me pass karna chahiye ke fail kana chahiye 2.3 pe to koji pass hi nai ho sakta minister ke bete kisi babay dhe right or humari bambai me ek pariwar hai ek pariwar hai joh marathi bhasha ke naam pe hindu dharm ke naam pe sab ko martha pe ta reyta kwan sa rai to main bar study kia bhai ye to marathi bhasha ka itna goro phir hindu dharm ka itna goro to in ke pariwar ke bach che kaun se school me pardhna chahiye marathi municipal school me pardhna chahiye or pardhate ka hain christian school pardhate hypocrisy ki limit hai vayse to marathi ke naam pe logo ko maar pe kar rai hindu dharm ke naam pe maar pe kar rai par kud ke bach kaha pardhra chrishan mission school be 1999 bhai pastor graham strens ko unke dho masoom bach ke saath jala gaya kya kaya kaya rss se jude bhajarang dal se jude dhara singh dhara dharmantaran ka kama kar rai jala gaya pure dunia me ek prakast se khal bali bach gai whole world got shaken ki how in a place like india a pastor is being burned alive not alone along with his two innocent children he's 7 and 11 7 or 11 saal ke bach chau ke saath jala gaya to a committee bach hi unho ni ka ba bhaiya ye hummari joh kuan si bodhi sarkar nain us sarkar bodhi sori thay us kuan sa prasad matri thay waj pa hi sarkar bale hummari sarkar itna acha kama kar rai ki dunia ke log jal nye lag gaya to yis sarkar ko destabilize kar dhe kari ye kari rai ba pad me eek wadhwa commission bana aya gaya wadhwa commission nye pura investigate kia aur pata lagaya ki ye joh murder karwaya gaya joh badrang dal ke dara singh karwaya gaya joh abhi jill me hey ab sval ye urtta hai ki bharat pe isai dharm ka kuch log bol سکتا ہے کچھ لوگ ویسے بھی ہو پر موٹے طور پر زیادہ عیسائی دھرم جو فیلہ ہے وہ فیلہ ہے یہاں کے آدھی باسی ایریاز میں یہاں کے دلی تیری ایریاز میں بھارت میں ہندو مسلمان عیسائی سبھی دھرم کے لوگ رہتے تھے پریم سے رہتے تھے اور ان کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو میل جول کی ایک سبیتہ بنی ہماری جو سبیتہ سنسکرتی our culture is not exclusively ہندو culture ہماری سبیتہ کے وال ہندو سنسکرتی نہیں ہے اور ہندو میں بھی ہندو کون ہے دلت کون ہے آدھی باسی کون ہے نورث ہیسٹ کا ہندو مدراز کا ہندو پنجاب کا ہندو سب کوئی یونی فارم کلچر دنیا میں کہیں میں نہیں ہوتا اور جو بھی کلچر ہوتا ہے سب مل جل کر بنتا ہے all cultural paradigms they are a mixture of each other دو تین چیزیں میں بتاتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں میں شروعات کرتا ہوں کھانا پینا ہے گانا ہے سنگیت ہے کپڑے پہنے دو چار چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں باقی اس سے آپ انداز لگا دیجئے کھانے پینے کی آپ کو پتا ہوگا ہمارے بمبائی میں ایک چیز بڑی لوگ پری ہے بہت سستی بھی ہوتی ہے وڑا پاؤ اب جارہاں وڑا پاؤ کیسے بنا وہ یہ دیکھئے وڑا پاؤ کا پاؤ آیا افغانستان سے اندر وڑا وڑا بنتا چنی کی ڈال چنی کی ڈال آئی میکسیکو سے اس کے اندر آلو آیا سپین سے اور فائنلی اس میں سواد کے لیے ڈالتے ہیں ادھرک جنجر ادھرک وہاں سے آئی جہاں سے آج کل پر آیا سبھی چیزیں آتی ہیں اوریجنل ڈوپلیکیٹ دونوں اتنی ساری چیزیں آئی اور ہمارا وڑا پاؤ بنا کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے کھانا چاہیے فیصلہ آپ کا ہے دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے رامائن مہابارت سیریل آپ سب نے دیکھے ہوں گے بتائیے رامائن مہابارت سیریل میں میتھالوجیکل سیریل میں ہمارے دیوی دیوتا کس پرکار کے کپڑے پہن دے ہیں hold on option a pen shirt b سلوار کمیز c پائیزا منکورتا d دھوتی ساری دھوتی ساری اب یہ بتائیے دھوتی ساری اور باقی کپڑوں میں کیا فرق ہے دھوتی ساری جو ہے بینا سلا بینا کٹا کپڑا ہے کیونکہ اس سمیں بھارت میں بنائی کی کلا art of weaving was there پر art of stitching was not there art of stitching was brought to india by arab traders from 8th century سوی دھاگا کینچی آئی اور اس کے بعد کپڑا سینہ چالو ہوا تو بتائیے اچھا ہوا کے برا ہوا کوئی پرابلم نہیں ہے دھوتی ساری پین کے پیٹھتے ہیں دھوتی ساری پین کے پیٹھتے ہیں what is the problem پر anyway سماج بدلتا رہتا ہے اور یہ ہو گیا سب سے زیادہ میل جو الواسطہ میں جو ہوا وہ ہوا ہمارے سنگیت کا اکشتر میں کویتاؤں کا اکشتر میں heavy interaction also took place in the area of religion یہ تین چیزیں ہم دیکھ لیں گے آپ کو پتا ہوگا ہمارے پردھان منتری جی ابھی لوکسوا کا چناؤ کہاں سے چن کے آئے تھے بنارس میں اس بنارس میں یہ بنارس کن کا پویتر شہر ہے ہندووں کا یہاں ایک پویتر ندی بہتی ہے کونسی ہے گنگا تو جس ایک دوست یادی کیجئے ایک سینٹنس کو ہندووں کے پویتر شہر بنارس میں ہندووں کی پویتر ندی گنگا کے کنارے ہندو مندروں کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ایک مہان سنگیتکار نے اپنے شہنائی بجانے کی کلا کو وکسیت کیا کیا نام ہے مستاد بسم اللہ اور یہ جو انہوں نے سنگیت وکسیت کیا یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کو سمرپت کر کے کیا the highest point of this culture is visible in our religious traditions اور یہ religious traditions جو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طرف بتائیے یہ بھی سوال کے روپ میں بتائیے سنت کبیر کو ماننے والے ہندو تھے مسلمان تھے یا دونوں تھے دونوں تھے سوفی سنتوں کی درگاہ پہ ہندو جاتا ہے مسلمان جاتا یا دونوں جاتے ہیں دونوں جاتے ہیں یہ بات میں ریٹیل میں نہیں بتا سکتا پہ دوستوں اتنا یاد رکھئے گا بھکتی سنت اور سوفی سنت انہوں نے نحتک مولیوں کے آدھار پہ انسان کو انسان سے جوڑا یہ ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے بھکتی سنت سوفی سنت انسانیت کے آدھار پہ نحتک مولیوں کے آدھار پہ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور کچھ لوگ دھرم کی پہچان کو لے کر ڈنگے کرواتے ہیں اور انسان کو باٹتے ہیں دو پرکار کی راجنیتی میں آپ کو بتا دوں ایک پرکار کا پروہ جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے اس کا آدھار ہوتا ہے نحتک مولی اور دوسرے پرکار کی راجنیتی جو لوگوں کو باٹتی ہے ہے اس کی پہچان کیا اس کا آدھار کیا ہوتا ہے پہچان کے ملے پلیز remember this sentence اگر یہ sentence آپ کو یاد رہا تو آپ سامپردائکتہ کو سمائنے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے تو خیر یہ بھو بھکتی پرمپرا صوفی پرمپرا اب ہم آتے ہیں کہ ایک پوائنٹ اور آیا دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ دے لو انتیم پوائنٹ میں جانے کے پہلے دو پوائنٹ آئے کہ یہ کھانے پینے کا معاملہ کی ماس کھانے سے لوگ آکرامک ہو جاتے ہیں تو یہ بتائیے دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ویجیٹیرین ہیں گیس ورک انداز لگائی 5% I am more honest will agree دنیا میں پانچ دس پرسنٹ سے اوپر لوگ ویجیٹیرین نہیں ہیں تو کیا باقی سب نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہاتھ میں تلوار لے کے گھومتے رہتے ہیں پہی ابھی میں نے اوملیٹ کھایا تیار رہو میں نے تو مٹھن کباب کھا لیا اور تیار رہو سب سے خطرے کی بات یہ ہے کی ایک ایسا بیکتی تھا جو پوری طور سے شاکہاری تھا خیال کیجے آپ کو ایدنٹیفی اس پرسنٹ there was one person who was totally vegetarian and he was responsible for biggest mass genocide in the world hitler ٹھیک ہے تو اب یہ ہے ویسے ویسے گزرات کا قتلے آم ہوا اس کا جو بھی پریسیڈنٹ تھا وہ بھی پوری طور سے شاکہاری ہے i am very scared ویسے تو دنیا میں دوستو الگ الگ پرکار کے کھانے کی طریقہ ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا sorry to tell you ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں i have spent nine years in medical college mbbs md i am not trying to boast میں صرف اتنا ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کھانے پینے کا طریقہ اور ویچاروں کے بیچ میں سمبند کو کہیں نہیں دیکھا جو ہم کو پڑھاتے ہیں human physiology biochemistry psychology psychiatry اس میں اس کا سمبند کہیں نہیں دکھایا جاتا اور آپ دنیا میں سماج دیکھ لو ایسے بھی لوگ ہیں گائے کا ماس کھاتے ہیں سبھی ماس کھاتے ہیں شانتی کے پجاری ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری طور سے شاکہاری ہے اور پورے پورے آکرہ مانک نفرت سے بھری ہوئے باوم کے گولے کر کے چلتے رہتے ہیں بات کرتے ہیں شاکہار کی اور بات کرتے ہیں ہنسا کی یہ دونوں چلتے رہتے ہیں باستہ میں دوستو انسان میں ڈائیورسٹی بہت ہے there is a lot of ڈائیورسٹی in the world in human beings human society یہ ویویدتہ ہے اور یہ ویویدتہ میں آپ دیکھئے کوئی لوگ کسی پرکار کا کھانا کھاتا ہے کوئی لوگ کسی پرکار کا کھاتا ہے there are diverse ways of food habits تھوڑا آپ کو ادھارن دے دوں یہ ناغہ لینڈ میں کتے کو کھایا جاتا ہے right wrong بیہار میں چوہے کو کھایا جاتا ہے personal example دے دوں پہلے medical پہلے IIT میں تھا ایک کانفرنس کے لیے ہونگ کانگ گیا ہونگ کانگ گیا تو دوست کے آن رکا ہوا تھا صورتے جب نین کھل رہی تھی بہت ایک تیج سپل strong flavor strong smell came اور ناک میں smell آئی میں جاگ گیا اس سے میں نے بولا ہے کائکی smell آ رہی کیا بن رہا ہے کچن میں گیا دوست کی پتنی کچھ پکا رہی تھی میں نے کہا کیا پکا رہے ہو بولے میں ساپ کا سوپ پکا رہی ہوں آپ کے برکفرس کے لیے میں نے کہا thank you چوتھے پرکار کا کھانا ہے امریکہ میں چوتھے پرکار کا کھانا ہے آپ مجھے بتائیے صحیح کون ہے غلط کون ہے سب صحیح ہے اپنے جگہ میں اور اس میں ایک دوسرے کی بھاؤناوں کا آدھر کرنا سب سے بڑی بات ہے روہت ویمولا نے سویسائیڈ کرنے کے پر مجبور ہوا روہت ویمولا کی فیس بک پوسٹ جارہ پڑھیے گا ان کی یونیورسٹی میں بی فیسٹیول ہوا بی فیسٹیول میں روہت ویمولا نے بھاگ لیا تو روہت ویمولا لکھتے ہیں کہ میں بی فیسٹیول میں بھاگ لیا اس لیے نہیں لیا کہ پراشین کال میں گائے کا مانس کھایا جاتا تھا پر میں اس لیے بھاگ لیا بی فیسٹیول میں کیونکہ میرے سماج کے بہت سارے لوگ many people in my community are dependent on beef as a rich source of protein because of their poverty because of their culture because of their habits they are eating beef in solidarity with them ان سے اپنی ایک ہی دکھانے کے لیے میں نے بی فیسٹیول میں ہی ستا لیا اور اسی بی فیسٹیول کی جو آج بات بتائی جا رہی ہے کی گو ہماری ماتا ہے I wish we can take care that much of animals اورے بھائی ہم ابھی اپنی ماں کو تو دیکھنی پا رہے ہیں ہماری ماں کا کیا ہوا لہا ہے جہاں اتنے بڑے ایریا میں اکال ہے دشکار ہے لوگ poverty line کے نیچے ہیں آپ اپنی گھر کی ماں کو نہیں دیکھ پا رہے ہو اور وہاں گائے کو ایسا promote کرنا چاہو گے تھوڑا ایک چنتہ کا بیشہ ہے آج گائے کے نام پہ محمد اخلاق کو مار رہے ہیں دلت لوگوں کو مار رہے ہیں کیونکہ گائے کا ماں گائے کا چبرہ نکال کے اس کا جوتے بناتے ہیں لوگوں کو فانسی لگا رہے ہیں پر گاندھی جی اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں پتا ہوگا گاندھی جی اینسا شاکہار پورا پورتے ایک بار گاندھی جی کے سیوہ گرام آشرم میں ان کے آفریقہ کے دنوں کے ایک مسلمان دوست کا بیٹا گاندھی جی کے آشرم میں آیا آتے سے اس نے گاندھی جی کو ملا گاندھی جی کے پیر پگڑ لیا اور کہا باپو نمستے ہی سیلیوٹس گاندھی جی گاندھی جی کو یاد آیا آج تو عید کا دن ہے تو انہوں نے اس لڑکے کے کندے پہ تھپ تھپ آیا اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ وہ لڑکا کھڑا ہوا انہوں نے اس کو گلے لگایا اور بولا بیٹا عید مبارک اب جیسے انہوں نے کہا عید مبارک تو انہوں نے کہا یار یہ لڑکا تو میرا مہمان ہے میرا عتیتھی ہے عتیتھی کو اپنے کونسا درجہ ہے دیوو بھا یہ میرا عتیتھی ہے آج اگر عید کے دن اپنے گھر میں ہوتا تو نون ویجیٹریم کھاتا شیر کھرمہ کھاتا تو انہوں نے اپنے ایک سہکاری کو بلایا کہ شیر کھرمہ تو یہاں بھی بن جائے گا تم بازار سے جاؤ بازار سے میرے اس مہمان کے لیے تم مٹن لے کے آؤ کون بول رہا ہے گاندھی جی اب جیسے گاندھی جی نے کہا اس کے لیے تم مٹن لے کے آؤ تو لڑکا پھر سے گاندھی جی کے پہر پہ گر پڑا بولا باپو آج کے دن میں مٹن نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں آپ کے آشرب میں آیا ہوں ایک آدرش سماج میں کیسے جینا چاہیے اس کا یہ ادھارن ہے کیا ادھارن ہے گاندھی جی کس کا آدھر کر رہے میمان کا میمان کس کا آدھر کر رہے گاندھی جی یہ ہے اور ابھی میں نے اسی پہ گاندھی جی کا ایک اور بھی پڑھا تھا گاندھی جی کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ گائے کو پویتر مانتے ابھی تو بھارت آزاد ہو گیا آپ گوہ ہتیا پر بندی لے آئیے تو گاندھی جی کہتے ہیں جب تک یہاں کے علپ سنکھک ڈلت آدیواسی اس کی مانگ نہیں کرتے تب تک آج بندی کی مانگ کون کر رہا ہے جو ایفلونٹ لوگ ہیں جو ایک پرکار کی راجدیتی میں بشواس رکھتے ہیں گائے سے ان کو کتنی محبت ہے مجھے نہیں معلوم پر اس کو ایک راجدیتی پرتیق کے روپے جندگی کا ایک پھاگ ایسا نہیں ہے جس میں بیل جول نہیں ہوا اور یہ تو ایک اور ہے میں نے عیسائی کے بارے میں کچھ بات نہیں کی وہ بھی ایک بتانا چاہتا ہوں ایسی ایسی مانتہ ہیں لوگ رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ چرچ جاتے ہیں ایک چرچ ہے مدر ویلنکینی کا دکشن بھارت میں ہے مدر ویلنکینی کا چرچ وہاں ایسا لوگوں کو فیمس یہ ہے کہ وہاں اگر آپ جاؤ تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اب لوگوں کو تو بیماری سے بچنا ہے یہ بچنا ہے دھرم کی باؤنڈری تو پولیٹیکل لوگ دیکھتے ہیں عام لوگ دھرم کو باؤنڈری کے روپ میں نہیں دیکھتے ہیں ایوریج پیپل دو نوٹ سی ریلیجن ایسا باؤنڈری دی سی ایٹ ایسا میٹنگ پوائنٹ آپ ایئرپورٹ سے بہر آتے ہو ایک جگہ لکھی رہتی ہے میٹنگ پوائنٹ کہ اندھے دو لوگ بہاں ملتے ہیں اور راجدیتک لوگ اس کو ایک ڈیوائیڈنگ پوائنٹ کے روپ میں لے کے یوز کرتے ہیں تو مدر ویلنکینی کا چرچ ہے ہمارے بامبائی میں ایک ماہیم چرچ ہے تو کیا ہوا ایک بار میں ایک سنڈے کو ماننگ میں لیکچر کے لیے بام بلایا گیا تو میں نے دیکھا بھائی وہ ماہیم چرچ میں بڑی بھیڑ ہے تو لیکچر کے دوران وہاں جو ماہیم چرچ کے کچھ انچارج تھے میں نے اس کو کہا بھائی اس ایریا میں کرسچن لوگ بہت رہتے آپ کے چرچ میں کتنی گردی ہے ارے بولے یہ جو لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسچن جاڑا نہیں ہیں میں نے کہا پھر کون ہے بلے اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے لوگوں کی کچھ منت رہتی ہے ایک فیمس ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہاں پری کرو گے کینڈل چڑھاؤ گے تو آپ کی من کی مراد پوری ہو جائے گی آپ سمجھ گئے نا من کی مراد خیر من کی مراد کیلئے لوگ جاتے ہیں کس کو پرابلم ہے جہاں سے مراد پوری ہو جائے وہ اچھا ہی ہے ویسے تو دنیا بہت بے رہم ہے تو کہیں سے اپنے کو امید دکھی تو یہ ہمارا جو انٹریکٹیو کلچر تھا اس کی یہ مکھے ماندر آپ کے ایریا میں کوئی یونک درگاہ ہے کوئی چرچ ہے جہاں آپ دیکھتے ہو کہ الگ دھرموں کے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی ٹریڈیشن دکھتی ہے جس میں الگ الگ لوگوں کے بھاگ لیتے تو اس کا تھوڑا ڈاکیبنٹ کیجئے میں ایسا میں آؤٹ آف دا ہیٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا ڈاکیبنٹیشن انڈیا میں نہیں ہوا ہے ہر ایک شہر میں جاتا ہوں میرا ٹریول بہت ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں ہر ایک شہر میں کوئی یونک درگاہ ہے وہاں یہ ہوتا ہے کوئی چرچ ہے وہاں یہ ہوتا ہے کوئی مندر ہے وہاں تیسری چیز تو ہر چیز میں ایک pluralism ڈائیورسٹی بیویدہ that is hidden in most of the places which I'll request my friends to document and keep it to you probably we can think in future what do we do out of that تھوڑا سام آتنکواد کر لیتے آتنکواد کریں گے نہیں discuss کریں گے مطلب میرا میرا مطلب discuss کر لیتے ٹھیک ہے اب آتنکواد کے بارے میں ایک جو شبد ہے وہ شبد ہے کہ سبھی مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتے پر سبھی آتنکوادی اس میں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے جب بتائیے بتائیے بھارت کے راشتر پیتہ مہتما گاندی کی ہتیا کس نے کی تھی کون سے دھرم کا تھا 1984 میں بھارت کی پردان منتری اندیرا گاندی کی ہتیا کس نے کی تھی ٹوان سنگھ بیان سنگھ کہر سنگھ یہ تین نام میں سے دو نام کوئی تو بھی تھے سکھ سکھ باڈی گارڈ 1989 میں راجیو گاندی کی ہتیا کس نے کی تھی دھانو نام کی ایک لڑکی دھانو نام کی لڑکی تمیل لٹے نام کے گروپ سے جوڑی تھی رائیٹ 1958 میں شری لنکا میں شری لنکا کے پردان منتری SW بددار نائکے کی ہتیا ایک بدھ بھککو نے کی last point سن 2006 میں نوروے میں اینڈرس برلنگ بریوک نام کے ایک نوجوان نے 86 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ اینڈرس برلنگ بریوک کون سے دھرم کا ہوگا تو بتائیے پہلا آتنکواد کس کو ہم نے دیکھا ایک ہندو 1984 میں سکھ 1990 میں ہندو دھانو نام کے لڑکی اس کے بعد بدھ وکو اور اس کے بعد تو بتائیے آتنکوادی کیول ایک دھرم میں سے آئے ہے یا پرائیہ پرائیہ سبھی دھرموں سے آئے نمبر دو یہ آپ کی اپنیل میں چاہتا ہوں آتنکوادی دھرم کے کارن آئے ہیں یا راجنیتی کے کارن آئے ہوں گے نمبر تین بتائیے دنیا میں کوئی ماں اپنے پیٹ سے آتنکوادی کو جنم دیتی ہے کیا ماں تو ایک پیارے بچے کو جنم دیتی ہے وہ بچے آگے جا کے یا تو آتنکوادی بنتا ہے یا بنایا جا ہے mother gives birth to a beautiful baby and that baby may turn into a terrorist on her own accord or because of the other circumstances تو یہ کیوں بنتا ہے آتنکوادی کو اس کے لئے واقع ہمارے اتیا چار کی گود سے جنم لیتا ہے آتنکواد terrorism gets born from the womb of injustice جب کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمارے اوپر ہونے والا اتیا چار ایک limit کے باہر چلا گیا ہے تو کچھ لوگ اس میں سے آتنکواد کا یہ غلط راستہ اکتیار کرتے ہیں تو آتنکوادی میں نے دو بھی باٹ دیا پہلا بنتے ہیں they respond to a situation because of the extreme injustice اور second کچھ لوگوں کو indoctrinate کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو brainwash کیا جاتا ہے آتنکوادی بننے کے لیے پہلا phenomenon میں نہیں لے رہا دوسرا phenomenon میں میں لے رہا ہوں کہ آتنکوادی بنائے جاتے people are made turned into terrorists اور اس کے دو ڈھاڑا لوں گا ایک ڈھاڑا تو خیر وہ خطرناک ہے جس کا میں نے نام لیا تھا بھی that person who was supposed to be responsible for 9-11 2001 who supposed to be responsible کیا نام لینے سے بھی در لگتا کچھ گڑوڑ ہو جاتی anyway اب اسامہ مدلا دن ایک ہے تو آپ کو یاد ہوگا 11 ستمبر 2001 دو aeroplane آئے world trade center کی building سے ٹکر آئے building نیچے بیٹھ گئی اور اسی کے ساتھ قریب 3000 لوگ مارے گئے 3 questions number 1 those people who died they were guilty or innocent جو لوگ مارے گئے وہ گناہ گار تھے کے بے گناہ نمبر دو جو لوگ مارے گئے وہ کون سے دیش کے تھے سبھی دیش وں کے تھے جو لوگ مارے گئے وہ کون سے دھرم کے تھے سبھی دھرموں کے سبھی دھرموں کے سبھی دیش وں کے پرائیہ پرائیہ 3000 بے گناہ لوگ مارے گئے اس کے بعد عسامہ بن لائدن ٹی پہ دکھا اور اسامہ بولتا ہے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں یہ ہوا یہ ایک اس دکھن پلیس وہ بولتا ہے اور ہونا چاہیے یہ جہاد ہے اور میں بولتا ہوں کہ بتائیے اسامہ بن لائدن خوش ہو رہا ہے کس بات پر اس بہت خوش ہو رہا ہے کہ 3000 انوصن پیپل لائدن تو میرا سوال ہے بتائیے دنیا کا کوئی دھرم بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے دنیا کا کوئی بے گناہ لوگوں کو مارنے کی دیتا ہے کیا سب لوگ نہیں نہیں بول رہے پر میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیئے لوگوں کے من میں aku ہے نہیں دیتا let me clarify اسلام also does not permit the killing of innocent people اور یہاں میں آپ کو سرل ریفرنس دیتا ہوں میرے ریفرنس ابھی تک complicated تھے ابھی سرل ریفرنس دی رہا ہوں اپنے وہ شہرک خان کی ایک فلم ہے کونسی my name is my name is خان اور اس میں ایک ڈائلوگ ہے my name is خان and I am not a terrorist یہ ڈائلوگ کئیوں کو یاد ہے ایک دوسرا ڈائلوگ میں نے یاد کیا ہوا ہے اسی فلم کا ہے فلم کو دیکھیں گے کیرفولی تو آپ کو یاد آئے گا شہرک خان ایک جگہ کہتے ہیں قرآن کی سورہ پانچ آیت بتیس ہمیں یہ بتاتی ہے قرآن کی سورہ پانچ آیت بتیس ہمیں یہ بتاتی ہے اگر آپ ایک بھی بے گناہ ویکتی کو مارتے ہو کتنے اگر آپ ایک بھی بے گناہ ویکتی کو مارتے ہو تو پوری انسانیت کو مارنے کے سمانے even if you kill a single innocent person that is like killing the whole humanity اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ کتنے لوگ مارے گئے تین حصار تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسامہ بن لادن تین ہزار بے گناہ لوگوں کے مارے جاننے کے بعد خوش ہو رہا ہے یہ اسلام کے انسار ہے یا اسلام کے ویرود میں ہیں اسلام کے ویرود میں ہیں تو اسامہ بن لادن کو اس راستے پر کون لائیا اس کو سارانچ میں آپ کو بتا دوں اسامہ بن لادن کو اس راستے پر جو لائیا وہ آج دیش کا سب سے پاورفل دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے خطرناک خطرناک بھی دیش ہے اس کا نام کیا ہے امریکہ جس کو انکل سیم بھی کہتے ہیں اور یہ ایکشلی جو ویسٹ ایشیا میں تیل کے کونوں کی راج دیتی کے کارن اس پرکار کی بات ہوئی تھوڑا سا میں آپ کو اتحاس پہ بھی لے جاؤں گا آپ کو پتا ہوگا دنیا میں پہلے دو سوپر پاورز تھے کون کون سے رشیا اور امریکہ دو سوپر پاورز امریکہ اور رشیا دونوں میں ٹینشن رہتا تھا میں کنٹرول کروں جیازہ کہ تو کنٹرول کریں رشیان فوجوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا رشیان فورسز اوکیپائیڈ افغانستان امریکہ وانٹڈ ٹو ریٹیلیئیٹ امریکہ اس کا جواب دینا چاہتا تھا پر امریکہ کا ایک پرابلم تھا آج کل تو آپ دیکھتے ہوں گے جب موقع پڑا امریکہ فوج جاتی ہے ایک دش پہ آکرمن کر دیتی ہے اس سویں امریکہ فوج کا ایک پرابلم تھا پرابلم کیا تھا امریکہ کی فوج کا منوبل بہت گیرا ہوا تھا کیوں گیرا ہوا تھا امریکہ فوج کا منوبل کیونکہ امریکہ فوج کو ویتنام کے لوگوں نے ہرا دیا تھا تو انہوں نے بولا بھائی اب رشیان نے فوجوں نے افغالستان پر قبضہ کیا ہے اس کا جواب کیسے دیا جائے تو خیر وہاں بھی بڑے تیج سوچنے والے دھرندر لوگ رہتے ایک وہاں نکسن تھے ایک ہنری کسنجر تھے انہوں نے ایک نیا ڈاکٹرن نکالا ایک نیا تھری نکالا they came out with the theory that in Asia we should make Muslim youth fight for our cause یعنی ایجنڈا کس کا ہے امریکہ کا لڑوائیں گے کس کو مسلمان نوجوانوں کو اور یہ مسلمان نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے انہوں نے تین چیزوں کو ملایا three factors came in نمبر one پاکستان میں کچھ مدرسے ان مدرسوں میں انہوں نے سعودی عربیہ کا ایک اسلام کا ورزن لیا جو ٹوٹل طریقے سے آکرمک اور ایک خطرناک طریقے کی ہنسہ کرنے کی بات کرتا ہے اور تیسرا اس سب کے پیچھے جو پیسہ دیا وہ پیسہ دیا امریکہ نے میں نے اس کو ریسرچ کر کے لکھا ہے امریکہ نے آٹھ ہزار میلین ڈالر اور سات ہزار ٹن ہتھیار یہ القاعدہ کو مہیا کر آئے جس کی مدد سے القاعدہ نے الگ الگ آکرمند کیے رشین ویرودی فوجوں کے ساتھ ملے اور رشین فوجوں کو ہرا دیا اور اس میں دو شبدوں کو ڈسٹارٹ کیا گیا مسلمان نوجوانوں کا برین واش کیا گیا اسلام کے نام پہ برین واشہ سا کیا گیا کہ دیکھو بھئی کہ جو لوگ تمہارے وچار کو نہیں مانتے پہلے تو کہا گیا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں پھر کہا گیا جو لوگ تمہارے سے ڈسیگری کرتے وہ کافر ہے تو رشین کو انہوں نے کافر کہا اور کافر شبد کا مطلب بھی بہت الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے کافر شبد کا واسطوک مطلب ہے سچائی کو چھپانے والا یہ کافر کا اوریجنر مطلب ہے یہ ورڈ کیسے آیا تھا آپ کو پتا ہوگا محمد صاحب انہوں نے جب شروعات کی تو پرانے قبیلوں سے لوگ مسلمان بن رہے تھے قبیلے کا سماج تھا قبیلے کے سماج سے لوگ اسلام کو سویکار کر رہے تھے اور وہ جب مسلمان بن رہے تھے تو پرانے قبیلے کے لوگ ان کو پیچھے سے وار کرتے تھے چھپکے وار کرتے تھے ان کو واسطو میں کافر کہا جاتا تھا یہ ورڈ تھوڑا آپ کلیر کر لیجئے کافر کا شبد شبد بہت پاپلر ہے شبد ایسا مانا جاتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہیں یہ غلط بات ہے کافر شبد کا مطلب ہے جو سچائی کو چھپائے اس کو یہ مدرسوں نے بدل دیا کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں آج کل تو یہاں ہو گیا جو میرے پرکار کے اسلام کو نہیں مانتے میں ان کو کافر مانو گا یہ خطرناک طریقہ امریکہ کے برین واشنگ سے چالو گا اس کے بعد کہا گیا کہ جو کافر ہے جیسے رشن فوج کافر ہے کافروں کو مارنا جہاد ہے ایسا ان کو برین واش کیا گیا آپ کو بتا دوں جہاد کے ایکچلی مطلب بہت گہرا ہے مطلب بہت اچھا ہے جہاد کا واسطہ ایک مطلب ہے اپنی آتما کی شدی کرنا اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سماج میں رکھنا برائیوں کے خلاف لڑنا یہ جہاد کا واسطہ ایک مطلب ہے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جو لوگ تمہاری بیچار کو نہیں مانتے وہ کافر ہے کافروں کو مارنا جہاد ہے اور اگر تم جہاد کرتے سمیں مارے گئے تو کہاں جاؤگے جنت میں جاؤگی اور دھرمی ید کرتے سمیں مارے گئے تو کہاں جاؤگی سورگی یہ دھرمی ید کرتے سمیں مارے گئے تو کہاں جائیں گے سورگ میں جائیں گے اور کروسیڈ کرتے سمیں مارے گئے تو ہیون میں ارے آپ کو ابھی تو پر ایک بات دوستو پورش لوگوں کی بات ہے سورگ ہو،ہون ہو یا جنت ہو پورش لوگوں کو بڑا آکرشن ہے پریہ آگئی کئی ہور کی پریہ ہے کئی دوسری پریہ ہے کئی تیسری پرکار کی پریہ ہے تو یہ لالش دیکھے ان لوگوں کا برین واش کیا گیا اور اتنا برین واش کیا گیا کہ لوگ تیار رہتے تھے کہ تیرے سے پہلے میں مروں گا کیوں مروں گا بھئیہ مروں گا تو جنت جائیں گے اور یہاں کیا لائف ہے وہاں تو ایک ایک جہادی کے لیے کتنی بہور کی پریہ رہے گی سیونٹی ٹو یہ برین واش کا طریقہ امریکہ کا پیسہ اور اسی کے بعد یہ بنا مجاہدین، تالیبان، الکائدہ بعد میں امریکہ نے اکرمڈ کیا اراک پہ اور اراک کے اکرمڈے میں جو وہاں کی ملٹری تھی وہ ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوں ملٹری کیا کرے گی ٹوٹی ہوں ملٹری واپس آئی اور انہیں اپنے آپ کو آئی ایس آئی ایس آج کل جو سب سے خطرناک ہے آئی ایس آئی ایس یہ الکائدہ کا کنٹینویشن ہے اسی ویچاردھارہ کو لے کر وہ جی چل رہی ہے تو یہ کینسر کی جڑ کہاں دیکھتی ہے آپ کو امریکہ میں دیکھتی ہے کینسر کی جڑ آپ کو دیکھتی ہے امریکہ میں اور دیسرا دیکھتی ہے تیل کے کو کی راجنیتی میں اس کو میں سمرائز کروں گا آپ کے سوال لیتا ہوں بتائیے آج دنیا میں جو آتنکواد مرنے چل رہا ہے اس سے مارے جانے والے کون سے دھرم کے لوگ سب سے زیادہ ہیں مسلم ہندو یا کرشین مسلم سب سے زیادہ مارے جانے والے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ویسٹ ایشیا ایران ایراک افغانستان وہ ایریا ہے اس کو میں ویسٹ ایشیا کہہ رہا ہوں ویسٹ ایشیا میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک یا آتنکواد سب سے زیادہ ہے یس نو نمبر دو یا کون سے دھرم کے لوگ سب سے زیادہ ہیں مسلم نمبر تین یا کون سا کھانیش بدارت ہے سب سے زیادہ تیل تو آتنکواد کا سمند تیل سے ہے یا مسلمانوں سے ہے تیل سے ہے اور ہم لوگ مانتے رہتے ہیں مسلمان مسلمان یہ ہوتا ہے ایک انتیم سوال اگر آتنکواد مسلمانوں کے کارر ہوتا تو دنیا کے کون سے دیش میں سب سے زیادہ آتنکوادی ہونا چاہیے انڈونیشیا سعودی آریے میں تو چھوٹا تھا ہمارے بمبائی سے بھی کم ہیں سعودی آریے میں چھوٹا دیش ہے سب سے بڑا دیش ہے انڈونیشیا اگر اسلام کے کارر آتنکواد ہوتا تو انڈونیشیا کی سڑکوں پر کیا نظارہ ہوتا دو مسلمان نوجوان چل رہے پہلا مسلمان نوجوان دوسرے گھر پوچھتا ہے ہیلو تو نے کتنوں کو مارا تو پہلے والا واپس جواب میں پوچھتا ہے تیرے پاس لیٹس ہتھیار کون سا ہے پر ایسا انڈونیشیا میں نہیں ہوتا ایسا تیل کے کوو کے ایریا میں تھا اور انت میں ابھی ابھی سادھوی جی کا پرکرن چل رہا ہے دو ویہیکلز کی کہانی ایک سادھوی کی موٹر سائیکل اور ایک روبینا میمن کی کار روبینا میمن وہ بمبائی کے بلاسٹ میں یاکوب میمن جو اسے تھوڑا ہلپ کیا تھا اس کی بیوی جس کی کار کار کو ایکسپلوزیو لے جانے کے لیے یوز کیا گیا وہ آج جیل میں ہے اس کو کار چلانا نہیں آتا ہلو اس کو کار چلانا نہیں آتا اور وہ ایکسپلوزیو لے کے وہ گئی دی تھی اور وہ جیل میں ہے اور دوسری اپنی سادھوی جی سادھوی جی موٹر سائیکل چلاتی تھی یوز کرتی تھی ان کو چھوڑنے کے تیاری چل رہی ہے روبی نمینن کو life imprisonment ہے اس کو چھوڑنے کے بعد چل رہی ہے اور یہاں آپ لوگ سرچ کیجئے گا سرچ کیجئے گا سوامی اسیمانند تہل کا confession سوامی جی پکڑے گئے اور جب وہ پکڑے گئے ان کے پکڑے جانے کے بعد وہ جیل میں تھے ہیدر آباد کے آس پاس کئی تو جیل میں کیا ہوا یہ بڑا روچک کہانی ہے جیل میں ایک نوجوان تھا مسلمان نوجوان اس کا نام تھا کلیم اب کلیم جب تھا تو کلیم نے دیکھا بھئی سوامی جی تو بڑے پویتر انسان دیکھ رہے اب دیکھنے میں اور سچائی میں فرق ہوتا ہے تو وہ ان کی سیوہ کرنے لگ گیا چائے لانا یہ کرنا وغیرے وغیرے تو سوامی جی اس پہ بہت خوش ہو گئے ایک دن سوامی جی نے اس کو پوچھا بیٹا کلیم تو جیل میں کیسے تو کلیم بولتا ہے سوامی جی آپ کو کیا بتاؤ میں چھوٹا موٹا چور ہوں جیل میں آنا جانا چلتا رہتا ہے پر سوامی جی چھ مہینے پہلے مکہ مسجد کے بلاسٹ کے کارل مجھے پکڑا گیا تھا شام ہو گئی کلیم چلا گیا سوامی جی کا انسانیت جاگ گئی وہ بولی مکہ مسجد کا بلاسٹ ہوں اپن نے کروایا پکڑا گیا کلیم انہوں نے مجسٹریٹ کو بلایا اور پورا سٹیٹمنٹ دے دیا سنکٹ موچن کے بلاسٹ کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بوم کا جواب بوم سے دیں گے ٹریننگ سینٹر بنائے اور وہ سب جگہ پہ ہیدر آباد مکہ مسجد اجمیر سب جوتہ ایکسپریس مالے گاؤں بلاسٹ کروائے اس کا پورا کنفیشن میں نے بک میں بھی دیا ہے تہلکہ کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو بل جائے گا تو یہ دوستو آتنگ باد کی کہانی ہے آتنگ باد کا دھرم کے نیتک مولیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک راجنیتی کا ابھیوکتی ہے جس ایکسپریشن اپ پولیٹکس اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ گیا تو آپ کو پوری سامپردائک راجنیتی کی جڑ سمجھ جائے گی تو انگریزوں کیا آنے کے کارے ہیں ایک ہوا موڈن انڈسٹری آدھونک ادھیوک دندے آئے نمبر دو اسی کے ساتھ موڈن ایڈکیشن آیا اور ان پریورتنوں کے کارن تین نئے ورگ استیتوں میں آئے یہ تین نئے ورگ کون سے تھے نمبر ایک ویاپاری ادھیوکپتی ورگ جنہوں نے یہاں کی انڈسٹری کی ستھاپنا کی ان کے ادھارن ٹاٹا برلا بجاج سنگھانیا ڈالمیا انہوں نے فیکٹریہ ڈالی فیکٹریوں پہ کام کون کرے گا مزدور ورگ تو دوسرا ورگ آیا مزدور ورگ اور تیسرا ورگ جو اوپر آیا سماج کی گوڈ سے جو نیا ورگ نکلا وہ تھا آدھنک شکشت ورگ Modern Educated Classes تو آپ دھو رہا سکتے ہیں تین نئے ورگ کون سے بنے پہلا ویاپاری ادھیوکپتی دوسرا مزدور ورگ تیسرا شکشت ورگ یہ نئے ورگ جب استحاس پہ آئے پورانے ورگ ختم نہیں ہوئے بھارت کا دور بھاگ یہ ہے کہ نئے ورگ نئی ویوستہ نئے ویچار آئے پورانے ورگ پورانے ویوستہ پورانے ویچار transport چلتے رہیں یہ پورانے ورگ کون سے تھے راجہ نواب زمیدار جاگردار اور کچھ ان کو میں کہتا ہوں ڈوبتے ورگ ان کو میں کہتا ہوں اُوھرتے ورگ اُوھرتے ورگوں میں سے کچھ سنگٹھت بنے دوبتے ورگوں میں سے کچھ سنگٹھت بنے اور ان سنگٹھتوں کے نام سے ان کا راج نتک ایجنڈا آپ کو سمجھے گا یہی میں آپ بتانے کی کوشش کروں گا تو بھڑتے بارگوں میں سے جو سنگٹھن آئے ان کو جب آپ پہچاریئے ان کے نام کے پیٹرن کو دیکھئے اور یہ سنگٹھن کو آپ پہچاریئے پہلا سنگٹھن جو ادھر سے آتا ہے ان کا نام ہے سردار بھگت سنگ ان کے سنگٹھن کا نام کسی کو یاد ہے ہاں جی آزاد ان تو سبھاشتر بھوز کی تھی سبھاشتر ان کے بھگت سنگٹھن کا رام تھا نوجوان بھارت صبح ایک بار دو رہا دیکھیں دوسرے بھیکتی ادھر سے آئے ان کا نام ہے ڈاکٹر بھیم راو بابا صاحب امبیٹکر امبیٹکر کے سنگٹھن کا نام کسی کو پتا ہے Republican Party of India اور تیسرا سنگٹھن جو آیا اس کے لئے میں چار لوگوں کے نام لے رہا ہوں نمبر ایک مولانا بھل کلام آزاد نمبر دو اینی ویسنٹ نمبر تین سردار بلدیو سنگ اور نمبر چار مہنداز کرمچند گھا دی کوئی ان کے سنگٹھن کو پہچان سکتا ہے کانگریس پورا نام کیا تھا ہندی میں بھارتی راشتریہ کانگریس یہ نام میں دھوڑا رہا ہوں ان کے نام کا پیٹرن کو دیکھئے نوجوان بھارت صبح Republican Party of India بھارتی راشتریہ کانگریس یہ نئے سماج کا پردنیدت کرنے والے سنگٹھن نئے مولیوں کا پردنیدت کرنے والے سنگٹھن اب پرانے لوگ جو تھے ان کو ڈر لگا سماج بدل رہا ہے ہمارے ادھکاروں کا کیا ہوگا ہمارے ورچسوں کا کیا ہوگا ہمارے ڈومینیشن کا they were the dominant classes earlier اب ان کو ڈر لگنے لگ گیا تو انہوں نے بھی اپنے سنگٹھن بنائے اور ان سنگٹھن کے نام کو جب پہچانیے پہلے وقتی کا نام ہے محمد علی جنہ پارٹی کا نام کسی کو یاد ہے مسلم ہی دوسرے وقتی ہے ونائک دامودر ساور کر 1923 کے 21 انگریزوں کی جیل سے چھوڑ کر آئے اور انہوں نے ایک پارٹی جوائن کی اس پارٹی کا نام تھا ہندو مہا سبھا ہندو مہا سبھا نے ہندو تھو کی راجنیتی کو سامنے رکھا ہندو راشتھ کا ادھش حساب نے رکھا ہندو تھو کی راجنیتی ہندو راشتھ کے ادھش کو دے کر لے کر ایک سنگٹھن بنا 1925 یہ جب پہچانی ہے RSS میں آپ کو ہندو ہندو دینے والا تھا کہ پہلے وہ ہاف پینٹ پہنتے تھے ابھی فل پینٹ پہننے والے ہیں راشتری ہے سویم سیوک سن RSS کو کونسا راشتھ چاہیے کرشان راشتھ مسلم راشتھ لوکتانتریک راشتھ یا ہندو راشتھ تو ادھر کے لئے نام دیکھئے مسلم لی ہندو مہا سبھا ہندو راشتھ کے لئے RSS ادھر کے نام دیکھئے نوجوان بھارت سبھا Republican Party of India بھارتی راشتھ کانگریس بتائیے ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک دھرم کے نام پہ راج نیتی کون کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا ڈوبتے ہوئے ور اور یہ راج نیتی جو کر رہے ہیں یہ دھرم نرپیکشن لوکتانتریک بھارت کی بات کر رہے ہیں تو دوستو دنیا میں جہاں بھی انڈسٹریالائزیشن ہوا ہے وہاں پرانے ورگوں کو پرانی ویچاردھارہ کو سامنت وادیوں کو زمیداروں کو راجاؤں کو اتحاس کے پتل سے ہٹا دیا گیا تھا بھارت میں کیا ہوا انڈسٹریالائزیشن آیا پرانے لوگ زندہ رہے پرانی ویچاردھارہ زندہ رہی اور انہوں نے اب مسلم لیگ نے کہا اسلام خطرے میں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام خطرے میں تھی تھا یا زمیداری خطرے میں تھی اسلام خطرے میں تھا یا زمیداری مسلمان راجہ خطرے میں تھے مسلمان راجہ خطرے میں تھے رسس ہندو ماہ صاحبہ نے کہا ہندو دھرم خطرے میں ہے دھرم خطرے میں تھا یا ان کی ستہ خطرے میں تھی ستہ خطرے میں تھے تو خیر تو یہاں سے دو ٹرکار کے راشترواد آئے آپ کو کبھی ٹائم ملے تو جے نیو میں ابھی بہت سارے ٹیچنز ہوئے تھے اس میں نیشنلزم پہ بہت سارے ڈیویٹ ہوئے تھے تو یہ نیشنلزم کو اگر سمجھنا ہے تو دو پرکار کے نیشنلزم دو پرکار کے راشترواد یہاں سے آئے ایک راشترواد آیا بھگت سنگھ امیڈکر اور گاندھی کی طرف سے یہ راشترواد تھا انڈین نیشنلزم یہ انڈین نیشنلزم اب یہ بات میں مانتا ہوں بھگت سنگھ امیڈکر گاندھی میں بہت سارے مدوید تھے بہت سارے مدوید تھے اسی کے ساتھ ان میں بہت ساری سیمیلارٹی سیم پرکار ایک پرکار کی آئیڈیاز ان کی تھی اور وہ آئیڈیا میں تین چار چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک بتائیے بھگت سنگھ گاندھی امیڈکر یہ تینوں لوگ تنتر کو مانتے تھے یہ تینوں دھرم نرپکشتہ کو مانتے تھے یہ تینوں سوطان ترتا سمتا بندوتا کو مانتے تھے اب اوپر سے لگتا ہے مسلم لیگ ہندو مہا سبا جیسے ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہیں یعنی مسلم ایک طرف ہے ہندو ایک طرف ایسا لگتا ہے پر میرا وشواس کیجئے یہ پرکار کے دھرم کے نام کے راشتروادی یہ واستو میں چور چور موسیرے بھائی ہوتے ہیں اوپر سے دشوری دکھاتے اندر سے ان کے ویچار ایک پرکار کی ہوتے ہیں اور وہ ویچار ہوتے ہیں سامنت وادی فیوڈل ویلیوز کو آج کے بھاشا میں رکھ دا اور یہی تو ادھر سے اُبھرتے ورگوں کے بیچ میں سے آیا انڈیان نیشنالیزم بھارتی راشترواد انہوں نے کہا بھارت ایک بنتا ہوا راشتر ہے اس کو دورہی ہے بھارت کیا ہے انہیں ہم بن رہے ہیں ہم ریڈی میڈ نہیں ہیں اب انہوں نے کہا بھارت ایک بنتا راشتر ہے تو مسلم لیگ نے کہا یہ بنتا بنتا کو ہم نہیں مانتے ہم تو ایک ریڈی میڈ راشتر ہے گیارہ سو سال سے جب سے محمد بن قاسم نے سندھ پہ آکرمند کیا ایک مسلم بادشاہت آئی تب سے ہم ایک مسلم راشتر ہیں تو آپ بتائیے راجہ شاہی اور راشتر میں فرق ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے پر مسلم لیگ اپنی پہچان کسے لے رہی ہے ایک راجہ سے لے رہی ہے راجہ شاہی میں ناغرکتہ ہوتی ہے کیا ووٹ ڈال رہے چن رہے آلوچنا کر رہے راجہ شاہی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا مہین کسے لے رہے یہ ہے ناغرکتہ ہوتا ہے رہے کینگڈوز اور مورڈن نیشن ستے اب مسلم انگی نے کہا ہم جہرہہ سو سال سے ایک مسلم راشتر ہیں انہوں نے اپنی پہچان اور گولی ایک مسلمان راجہ سے لیے کنسا ہے کرشی سماج کرشی سماج کے ساتھ ہی منوش ایک جگہ پہ رہنا چالو کرتا ہے اور راجہ شاہی کی شروعات ہوتی ہے اور راشتروات کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سترمی اٹھرمی شتاپتی سے ہوتی ہے بھارت میں راشتروات کی شروعات انگریزوں کے آنے کے بعد ہوتی ہے اب موٹے طور پہ میں کہوں کہ رسیس کی بھاشا کو سمجھنا بڑا مشکل ہے پھر بھی اتنا میں کہنا چاہتا ہوں بھگت سنگھ گانڈی امیٹ کر اپنے مدبیدوں کے باوجود ستنترتہ سوانتہ بندوتہ کے مولیوں میں وشواس رکھتے ہیں اور جو پرانے ورگوں کے لوگ ہیں مسلم لیگ ہندو مہا سوہ آر ایس ایس یہ اپنی پہچان راجہ شاہی کے مولی سے لیتے ہیں پہلے واسطہ میں دیکھئے کاشی کے راجہ اور ڈھاکہ کے نواب انہوں نے ملکے ایک بنایا تھا United India Patriotic Association اسی میں سے ایک جگہ نکلی مسلم لیگ ایک جگہ نکلی ہندو مہا سبا کیونکہ دونوں لوگ راجہ ٹائپ کے لوگ تھے دونوں لوگ زمیدہ ٹائپ کے لوگ تھے اور ان کے جو ویچار تھے وہ تھے جنم جات اوچ نیچ اور یہ جنم جات اوچ نیچ اس کو میں دو پرکار سے بتانے کی کوشش کروں گا سامنتی سماج میں فیڈل سوسائیٹی میں زمیداری سوسائیٹی میں دو پرکار کی اوچ نیچ رہتی ہے اوچ نیچ ایک پراجہ کی اور راجہ کی جب پراجہ راجہ کے سامنے جاتی ہے تو وہ سیدھے نہیں جا سکتی سیدھے کھاڑیوں کے نہیں جا سکتی اس کو کیسے جانا پڑتا ہے جھک کے جانا پڑتا ہے وہ راجہ کو اپنی پیٹھ نہیں دکھا سکتی اس کو ریورس گیار میں واپس آنا پڑتا ہے تو یہ پراجہ اور دوسری ایک بھارت کے سندر میں اب بات کروں تو ایک تھی جاتی ویبستہ جاتی ویبستہ کے بارے میں پتا نہیں آپ کی چرشہ ہوئی ہے کی نہیں پر ایک دیکھئے گا امیڈ کر جی نے اس جاتی ویبستہ کو بہت سندرتہ سے بتایا ہے امیڈ کر کیا کہتے ہیں بھارت کی جاتی ویبستہ جو ہے یہ چار منزلہ سماج کے طریقہ ہے چار منزلہ سماج یہ چار منزلے آپ کو پتا ہوگا برامنڈ شتری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ یہ عمارت بڑی اچھی ہے پر اس بیلڈنگ میں ایک پرابلم ہے پرابلم کیا ہے اس بیلڈنگ میں سیڑھیاں نہیں ہیں سیڑھیاں نہیں ہیں تو کیا ہوگا بھی اوپر والے کو تو نیچے آنا نہیں ہے نیچے والا اوپر جا نہیں سکے گا یہ جاتی ویبستہ اور دوسری ویبستہ پرش اور ستری کے بیچ میں تو یہ ویبستہ کو جندہ رکھنے کے لیے ایک طرف مسلم لیگ آتی ہے ایک طرف اندو مہا سبہ RSS آتی ہے اور یہ پراشین کال کے گھڑگان کرتے رہتے ہیں پراشین کال ویری گھڑ کچھ پرابلم نہیں تھا سب مزے میں تھے تو خیر RSS نے اپنی جو مستحپنا کی 1925 میں بنی اور اس نے لوگ تنتر کو ریجیکٹ کر کے پراشین مولیوں کے آدھار پہ سماج کو چلانے کی بات کی اس نے سویم سیوک بنائے یہ سویم سیوکوں میں سے پرچارک بنتے ہیں اور RSS نے کام کرنے کا طریقہ دور پرکار سے رکھا کہ یہ سنگٹھن بنیں گے جیسے پہلا سنگٹھن نے ان کا بنا عورتوں کے لیے اب یہاں میں تھوڑا عورت اور پرش کی بات کر لیتا ہوں بتائیے RSS بھی RSS کا فل فرم کی ہے اب جب آپ کو ویاخران کا سوال پوچھتا ہوں یہ پل لنگ شبد ہے کیسے سری لنگ شبد ہے پل لنگ ہے تو اس میں عورتیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی عورتیں نہیں ہیں اس میں RSS میں عورتیں نہیں ہیں دنیا کے چند سنگٹھن ہیں جن میں عورتیں نہیں ہوتی ایک تالیمان ہے دوسرا RSS ہے تیسرا ISS بھی ہے برا مت ماریے گا اس میں عورتیں نہیں جا سکتی تو عورتوں کے لیے عورتوں سے کام کیسے نکالا جائے تو اس کے لیے اور سنگٹھن بنا وہ سنگٹھن کا نام ہے راشتر سیوکا سمیتی کیا نام ہے پورشوں کے سنگٹھن کا نام کیا ہے راشتری ہے سویم سیوکسن ستریوں کے سنگٹھن کا نام کیا ہے راشتر سیوکسن سمیتی ستریوں کے سنگٹھن سے کچھ گایا ہو گیا سویم سویم یعنی کیا میرا استیتو یاد رکھئے دوستو ہر ایک پورش پردھان ویچاردھارہ کے انسار ہر ایک پورش پردھان ویچاردھارہ کے انسار ستریوں کے سویم کو پورش کے جیب میں مانا جاتا ہے اور شاید اسی لیے پورشوں کے کمیج میں جیب بنے ہوتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کوئی ریسرچ ہوا نہیں ہے اب یہ بات جو راشتر سیوی کا سبیتی کے روپے آئے بعد میں ای بی وی پی بنا مزدور سنگ بنا اور بہت سارے سنگٹھن انہوں نے بنے آپ نے دیکھا ہوگا روحیت ویمولا کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کنیہ کمار کے ساتھ کیا ہوا مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ کنیہ کمار کو سنیں گے اور میں خود بہت پرباویت ہوں جس پرکار سے ہمارے نوجوان ساتھی ہمیں ایک نئی دشا دینے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ویروہ کسی دھرم سے نہیں ہے مجھے ویروہ ہے دھرم کے نام کی راجلیتی سے دھرم اور دھرم نرپیکشتہ میں انتر ویروہ نہیں ہے انتر ویروہ ہے تو دھرم کے نام کی راجلیتی میں اور دھرم کے نام کی مولیوں میں یہ انتر ویروہ ہے تو دوستو میں ہندو دھرم کے خلاف نہیں ہوں اسلام کے خلاف نہیں ہوں پر میں تالیمان کے خلاف ہوں آئیس آئیس کے خلاف ہوں پاکستان میں بانگلہ دیش میں اسلام کے نام پر چلنے والی راجلیتی کے خلاف ہوں اور بھارت میں ہندو دھرم کے نام پر چلنے والی اس خطر ناک راج دیتی کہ میں خلاف ہوں تو آپ چرچہ کیجئے بہت دور جانا ہے ہمیں دور جانا اس لئے برابر من میں سوال اٹھتا رہتا ہے اتنے سالوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں معاملہ بڑھ کیوں نہیں رہا معاملہ بڑھ اس لئے نہیں رہا کہ یہ ہمارا جو کام ہے ایک اندولن کا سوروپ نہیں لے رہا گاندی جی کے سب سے بڑی بیعت کیا تھی وہ ہر ایک چیز کو ایک اندولن کا روپ دیتے تھے آج ضرورت ہے ایک دھرم نیرپیکش آندولن کی دھرم نیرپیکش آندولن کی جو دلیتوں کے ادھکار مہیلاؤں کے ادھکار آدیباسیوں کے ادھکار مزدوروں کے ادھکاروں کو لے کر الپ سنکھیاں کو کوئی سورکشا کو بات لے کر آگے چلے اور اس پرکار کے آندولن کے آدھار پہ ہی ہم بھارت کے لوگ تنتر کو بچا سکتے آج جھگڑا ہندو مسلمان کا اوپر سے دیکھتا ہے جو باستویک جھگڑا ہے وہ ایک طرف سے بھارتی سمیتھان کو بچانے کا اور دوسری طرف سے منوس مرتی کے مولیوں کو اس پہ لاتنے کی کوشش ہے منوس مرتی کے مولیوں کو چالاکی سے آدھنک روپ میں پرمپرا کے روپ میں بتا کے ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دھرم کا ماملہ ہے اور اسی آدھار پہ ایک راج نیتی کی جاتی ہے اپیل یہ ہے دوستو آج وقت بہت کٹھن ہے کٹھن وقت ہے بھارتی سمیتھان کے مولیوں کے لیے کٹھن وقت ہے بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے اس ایکتہ کے لیے ہم کو سامنے آنا ہے اور جو مولی ہمارے بھارتی سمیتھان میں ہیں ان کو لے جانے کے لیے کوشش کرنا ہے بھارتی سمیتھان نے ساماجک پریورتن کی بات کو مہتو دیا اس لیے آپ دیکھیں گے آزادی کے اندولن میں جوتی راو فلے دلیتوں کے لیے سامنے آتے ہیں ساویتری بھائی فلے اپنی سہلی فاطمہ شیخ کے ساتھ ملکے لڑکیوں کے لیے سکول کھولتے ہیں اور یہ ہمارے ساماجک پریورتن کا بھار آزادی کے اندولن کے سمان تر چلتا ہے اور جو دھرم کے نام کی راج نیتی والے تھے جو راجہ نوابوں سے آئے تھے انہوں نے ان چیزوں پر کھیال نہیں دیا پر آج وہ سب سے زیادہ گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلیتوں کے بیچ میں عورتوں کے بیچ میں اور ایک ہندو راشتوات کے نام پر وہ اس کو ہندو راشتوات نہیں بولتے آج کل وہ بولتے راشتوات پر راشت یاد رکھیے گا ان کا راشتوات ہے ہندو راشتوات میرا بھی راشتوات ہے پر میرا راشتوات ہے بھارتی راشتوات میرا راشتوات ہے بھگت سنگھ کا گاندی کا اور امبینکر کا ملاجولہ راشتوات یہ ہمارا راشتر بات ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ سامپردائی کے راجدیتی جو بڑھتی ہے اس کا آدھار ہوتا ہے نفرت نفرت کیسے ہوتی ہے نفرت بنتی ہے سوشل کومن سنس سامانے ساماجک سوچ تو سب سے پہلے ہوتا ہے سامانے ساماجک سوچ اس کے آدھار پر نفرت فیلائی جاتی ہے اور نفرت فیلائی جوتی ہے اس کے قارن ہنسا سنبھاؤ ہوتی ہے ایک سوال آپ سے پوچھتا بتائیے سامپردائی دنگیں ہوتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں کروائے ہیں اور سامپردائی دنگیں تب ہی کروا سکتے ہیں جب سواج میں نفرت ہو اور یہ ابھی بہت سارے ریسرچ لوگوں نے کلیر کر دیا ہے جہاں بھی سامپردائی دنگیں ہوتے ہیں وہاں بھاجہ پر راجدیتک طریقے سے پاورفل ہو جاتی ہے اور ہر ایک بڑی جو گھٹنا ہوئی بمبئی کا دنگا گجرات کا دنگا کتلے آم جو بھی یہ ہوئے اس کے بعد بھاجہ پر کی طاقت میں انکریز ہوئی وردی ہوئی تو آج نوجوان ساتھیوں اور باقی دوستو ہمارا ایک کرتو ہے کہ سماج میں یہ جو نفرت آئی ہے یہ غلط سامانے ساماج ایک سوچ آئے ہے اس کا ویروت کرنا